اور شباہ شریف کو تفیق نہیں ہوئی کہ میرے بنے ہوئے ہسپیٹلز اور وہ خاص طور پر گجران والوں میں ایک کروڑ کی عبادی کے صوبے ڈوین کو اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا صرف اپنی انہا کی خاطر کوئی مریضوں کا کیا گزور ہے اور یہاں جو سب سے اچھا کام ہوئے ہے ڈار صاحب نے جو انہوں نے کام کی ہے سب سے اچھا کہ لوگ انڈیا جاتے تھے اپنے بچوں کو لے کے ٹرانسپلانٹ کے لیے لیبر ٹرانسپلانٹ کے لیے اور یہاں انہوں نے ساڑھے تین سو سے زائد تین سو تین تین سو تین لیبر ٹرانسپلانٹ کی ہیں اور کڈنی جو ہیں تین سو پچھتر تین سو پچھتر ٹرانسپلانٹ کی اور بون میرو گرپریشن چلو ہو گئے جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کسی نے انڈیا میں کیا وہ انگلینڈ میں جا گے اور امریکہ میں جا گے لوگ جاتے تھے وہ بھی سب کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور یہ اتنا اچھا کام ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو اور ان کی حکومت کو جاتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی بھی چیز چاہیے تو فوراں ان کے لیے ہم فانڈز بھی پیش کرتے ہیں اور ہیلتھ سیکٹر جو ہے یہ میشہ میری پراروٹی رہی ہے دوزار دو میں بھی جب میں چیز بنیسٹر بنا اس وقت ہی ہیلتھ سیکٹر کو ہم نے آرگنائز کیا اور وان وان ٹو ٹو جیسے ادارے بنائے اور اب بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہمیں دوارہ بھی سال بعد اللہ تعالیٰ لے کے آئے اب ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ سارے ادارے جو جو بنے ہوئے وہاں ہو اور اسی لیے اب وزیر آباد کارڈیالوجی کو بھی ہم تین سو بیٹھ کر رہے ہیں اور پھر میاں والی ہاؤسپیٹل شروع کرنے والے ہیں اور اسی طرح جو ہے گجرہ والا ہاؤسپیٹل شروع کر رہے ہیں وہ بھی بہت بڑا ہاؤسپیٹل ہے اور اسی طرح لہور میں لہور میں ایمیجنسی سروسیز ہے سر وہ سکس انڈرڈ فیفٹی بیڈڈ مادر ان چائلڈ مادر ان چائلڈ اور اسی طرح بے شمار ہاؤسپیٹلز ہیں جیسے ڈی جی خواہ میں کارڈیالوجی کا بزدار انسٹیچوٹ ہے جس سارے ہم اب اسے بیلڈنگیں بنگی اب ہم اس کو شروع کر رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر تین چار ماہ میں ان کو ہم مکمل کریں اور اس تمام بیلڈنگز کا کریڈٹ میں دے رہا ہوں ہمارے ہمارے سیکٹری صاحب ہیں شیر دل صاحب جنہوں نے انتھک محنت کی ہے اور دل سے کام ہوتا ہے اور ٹیم بڑی اچھی انہوں نے بنائی ہے اوپر لیڈر اچھا ہو تو ٹیم خود بہت اچھی بن جاتی ہے تو انشاء اللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہیلس سیکٹر جو ہے جو بلکل بیٹھ گیا تھا شباز شریف کے دور میں پندرہ سال اس نے ہر سیکٹر برباد کیا یہ بلکل بیٹھ گیا تھا اور یہاں پتہ نہیں کس کو لے آئے امریکہ سے پتہ نہیں وہ کبھی کبھی کوئی فارسی بولتا تھا کبھی کوئی اس کو سمجھ نہیں آتی تھی بیڑا غرق کر دیا اس نے اس ادارے گا اب الحمدللہ یہ سارا آباد ہونا شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ دیکھائیں گے کہ یہ ایک ایسا آزارہ جو ایشیا میں بہترین آزارہ انشاءاللہ تعالی آپ کو دیں گے اور ہماری طرف سے میں ان کو یقین دلاتا ہوں گورممنٹ کا پنجاب کی طرف سے ان کو فارس کی ہم کمی نہیں آنے جائیں گے تو اچھا جو مرضی ہم کریں پر مشاہر کسی چھوڑے نیڑے آجو لیکن سامنے نو ہے اس باڑے کیمرے لگے کوئی گال نہیں کوئی گال نہیں ہر میرا سوال تھا کہ تریکی کے رینم آؤں کی جو گرفتار ہو رہی ہیں تو پنجاز کی حکمزم لی کیا ہے کیونکہ لانگ مالکوی آپ نے جو اعلان کرنا ہے وہ اس کے لن بھی شاید قریب آ رہے ہیں یار میری بات سنیں یہ یہ کبھی پی ٹی اے گرفتاریوں سے ڈری ہیں یا خان سب ڈرے ہیں تو اگر کوئی ہوتا ہے تو پھر دو چار دن بعد زمانت ہو جاتی بابس آ جاتا ہے اور جو اسلام آباد میں رہے گا اس کو اتنا تو رسک لینا پڑے گا نا پتی سارا لاہور ہے رانہ سنالان وہاں کھوڑا ہوئے تھے مران خان لونگ مارچ کے اعلان کر رہے ہیں کہ کام لیگ ان کے ساتھ لونگ مارچ میں شرکت کرے گی کیوں نہیں کرے گی بھائی سر سپیر نے اچھا فیصلہ دیا ہے کہ پارٹی کا جو سکر ہے وہ بچھنی ہوتا اور پارٹی فیصلہ کری اس کو ہوت کیا رہا ہے تو پجاب میں تو حکومت کی تبدیلی کی باتیں چلی دیں کیا اس فیصلے کے بات سکتب ہو جائے گی یہاں وہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا اگر وہ کہتے ہیں تو وہ وہ اپنا رنجہ رازی کرتے ہیں تو اسی طرح جب مدان لگے گا نا ایک سو شیاسی انہوں نے پورے کرنے ہیں ایک سو شیاسی انہوں نے پورے کرنے ہیں انشاءاللہ کریں نا پھر پہلے وہ شو کریں نا ایک سو شیاسی اور اور دیکھنا جب شو کریں گے نا ان کے عادے رہ جانے کیا وجہ ہے کہ جب بھی یہاں پر پنجاب اسٹیبلیٹی آتی ہے تو ہم وہیں پنجاب اسلام آباد سے اندر سے آنا شروع ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے پرویز علیہ صاحب کو دارگر کیا جائے گا ان کو عمد سے علیتہ کیا جائے تو پھر اگری چیز ہونی چاہیے کہ آپ اسلام آباد اور اندر کو زیادہ کھٹکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے بھائی شوک کب بھول کو نہیں ہدا شوک تھا مجھے رہن جا رازی قاضی نے انہوں نے کرن دے اور مجھے یہ بتائیں کہ کتنا انہوں نے اپنا ڈراما لگایا ہوتا شریفوں نفاظ اور شباز شریف جی یہ ڈلیور کرتا ہے اور یہ جب آ گیا نا سارا پی ڈی ایم اے جو ہے وہ کہتا تھا بس آتے ہی اس نے ساری چابییں اس کے پاس ہیں اس نے چلانے اور موٹر سٹارٹ کر دینی ہے یہ ایکسپوز ہو گیا بلکل شر صاحب مفاہمت کا کوئی راستہ ابھی بچا ہے یا تمام مفاہمت کے جو صفحے ہیں وہ آپ نے پھاڑ دیئے ہیں نہیں ایک ہے نہیں ایک ہے یہ شریف سٹیفہ دے گا گھر چلے جائے محمد محمد شر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی نواز شریف صاحب سننے میں آ رہا ہے کہ نون لگ جا رہی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ واپس آئیں تاکہ نون لگ دوبارہ بہار ہو کیونکہ ان کی ان کی جو شدت ہے وہ ختم ہوتے جا رہی ہے ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو سٹیویشن بنی پڑی ہے ان لگ کی طرف سے ضامات کے بچھاڑ بھی ہے اس کنڈیشن کو آپ کیا کہیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو کیا مسئی دینا چاہیں گے آپ نواز شریف کو جانتے ہیں میں بائیس سال بائیس سال ہم کٹھے تھے نواز شریف جو ہے نا اس نے ادھر وہ اوپر ریڈار لگایا ہوا ہے اور وہ نیچے دیکھتا ہے کہ اب وہاں کوئی جہاں اس نے پاؤں رکھ رہا ہے نا زمین خوشک ہے وہ کہتا ہے جب وہ کرتا ہے نا تو اس کو خوش بہو نہیں آتی پھوشکی گی سب کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ریسکیو اور ہیلتھ اور دیگر ترقیاتی منصوبوں پر آپ کام کر رہے ہیں دوسری طرف لانگ مارچ کی کال نہیں جا رہی ہے تو آپ نہیں سمجھیں کہ جو باقی شنیور ہے اس کو مکمل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے ترقیاتی اگر وہ کال دیکھتا ہے نا میری بات سنے کال جو ہے نا وہ بڑا چھا ہے اگر ایک کال سے یہ سارا ٹبر بھی ساہم جاتا ہے اور اس کی پارٹی بھی ساہم جاتا ہے پی ڈی ایم ساہم جاتا ہے تو تو ان کے فرق بھی ہے اگر میں جواب دے دوں نا آپ کی جواب دے دوں نا آپ کی جواب ساہم جاتا ہے نا آپ کی جواب ساہم جاتا ہے آج صبح سانیہ نشتر صاحبہ کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی جس کے بارے میں آپ نے کردک کوریت بھی دیکھی ہوگی اس میٹنگ کے اندر چیف نظر صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ جو صحت تحفظ پروگرام ہیں وہ جتنے پبلک سیکٹر ہسپٹلز ہیں فور ایکزامپل جب ہمیں کارڈ دیتے ہیں اور اس کارڈ کے اندر دس لاکھ روپے خرچ ہو گئے ہیں اس کے مزید جتنا خرچہ ہونا ہے وہ صحت تحفظ والے لے لیں گے اور وہ اس کا خرچہ اٹھائیں گے اس کے اندر آج نگوشیشنز جو ہماری ہوئی ہیں اس میں یہ جو آؤڈور میڈیسنز کے بارے میں آپ نے بات کی ہے یہ بھی آج ان کے ساتھ دسکس ہوئی ہیں ساری چیزیں آج دسکس ہوئی ہیں تو انشاءاللہ میرا خالہ آج سے پہلے کسی حکومت نے دس لاکھ کا پیکج کسی کو نہیں دیا اور دس لاکھ کے اوپر بھی چیف ملسطر صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم مزید تحفظ دیں گے کہ اگر کوئی غریب آدمی جو ہے وہ اپنا پیر نہیں کر سکتا تو بھی بھی انشور دیر پیر اور بات سو رہے نا میری بات سو رہے بیار ہم نے یہ جیت دائی یہ ایک پر نوازی صاحب واپس آ رہے ہیں تو کیا ہم کے لاجو مواجید کی ساری دولیات یا مکمل نہیں کرنے تو بارہ باہر نہ جانا پڑے ویسے ہم موف دے دیں گے ہم کو سر کارٹ دے دیں گے بات یہ ہے کہ دیکھیں میری بات سو رہے ایمرجنسی میں ہم نے ساری دعائیاں میں فریق کر دیئے اور جو ڈاکٹر کام کرتا ہے اس کی تنہا دو گناہ کر دیئے اور انشاءاللہ اس میں کمینی آئے گی جو احساس پروگرام ہے اس کے ساتھ اس کو نتھی کر دیا ہے اور انشاءاللہ وہ آپ کو جلدی خبر مل جائے گی کہ کوئی کمی نہیں آنے دیں گے سر سلاب کی وجہ سے کہتے ہیں بارشوں سے کندوم کی بہت بڑی جو قوانٹیٹی ہے وہ ضائع ہو گئی ہے وفاقی حکومت اس حوالے سے کو مدد کر رہی ہے یا پنجاب حکومت اپنے طور پر باہر سے کندوم میں موڈ کر رہی ہے کندوم کا سیزن تو ابھی بہت دور ہے وفاقی حکومت نے فلڈ میں ایک پیسہ نہیں دیا وفاقی حکومت نے کسی مکان جو ختم ہو گیا ان کا پیسہ نے دیا جانور چلے گئے اور جو ٹیلی تھون کی تھی اپنا بینک کو پنجاب اور سارے ملکے میں بھی وہاں موجود تھا خان صاحب کی وجہ سے اوورسیز پاکستانیوں نے ڈھائی عرب دیا ہے وہ ہمارے ایک آنٹ پر وہ ہم خرچ کر رہے ہیں ایک دھیلانی جو کہتا ہے نا شباہ شریف اس نے خود ایک دمڑی نہیں دی حکومت پنجاب کو ایک پیسہ نہیں دیا خان صاحب وفاقی حکومت اتنی دلیر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ رانہ سنواللہ کی گرفتاری کی صورت پہ وہ گورنر راج لگائے ہیں کتنے دلیر ہیں وفاقی حکومت یار پہلے انہیں آت لینڈ پر اس کو آنے نہیں ہے نا اس کو آنے تو ابھی تو سانیا مارٹون جو جب آئے گا نا اس کے اوپر پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ جر صاحب نومی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اور نونسلائی جو ہیں وہ اگر کوئی بد کلامی کرتا ہے تو آپ اگر اس کو بھی اچھا نرب جواب دیں گے تو آپ کا نقصان دیو چلیں جی شکریہ 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 جب میں سپیکر تھا تو اس کا مسئلہ سارا میرے پاس آیا تھا تو ہم نے ایکٹ پاس کیا اب دیکھیں اصل سوچ والی بات یہ ہے ایک منٹ آواز نہیں آرہی چلو آجے گی اس کے ذریعے آجے گی ہاں وہ کیمرے ہوں جا رہی ہے کیمرے جا رہی ہے آپ کی کیمرے میں آواز اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بیلڈنگ ایک بنا دینا کوئی کام نہیں اصل بات یہ ہے کہ میں نے وزیرہ باد کارڈیالوجی کی بیلڈنگ مکمل کر دی میں نے سرجیکل ٹاور چار سو بیٹ کی جو بیلڈنگ تھی مکمل کر دی اور بے شمار ہاؤسپیٹل اور کارڈی سکول بنا دیے لیکن اس کا کوئی فیدہ نہیں بیلڈنگ کا جب تک اندر سٹاف اور اس کو چالو نہیں آپ کر دے ہم ان کے بنائے ہوئے اداروں کو سب کو چالو کر دیا ہے یہ آخری تھا اور شباہ شریف کو تفیق نہیں ہوئی کہ میرے بنے ہوئے ہاؤسپیٹل اور وہ خاص طور پر گجران والوں میں ایک کروڑ کی عبادی کے صوبے ڈوین کو اس نے کوئی فیدہ نہیں دیا صرف اپنی انہا کی خاطر کوئی مریضوں کا کیا گزور ہے اور یہاں جو سب سے اچھا کام ہوئے ڈار صاحب نے جو انہوں نے کام کی ہے سب سے اچھا کہ لوگ انڈیا جاتے تھے اپنے بچوں کو لے کے ٹرانسپلانٹ کے لیے لیبر ٹرانسپلانٹ کے لیے اور یہاں انہوں نے ساڑھے تین سو سے زائد تین سو تین لیبر ٹرانسپلانٹ کیے اور کڈنی جو ہیں تین سو پچھتر تین سو پچھتر ٹرانسپلانٹ کی اور بون میرو گرپریشن چلو ہو گیا جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کسی نے انڈیا میں کیا وہ انگلینڈ میں جا گیا اور امریکہ میں جا گیا لوگ جاتے تھے وہ بھی سب کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور یہ اتنا اچھا کام ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو اور ان کی حکومت کو جاتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی بھی چیز چاہیے تو فوراں ان کے لیے ہم فانڈز بھی پیش کرتے ہیں اور ہیلتھ سیکٹر جو ہے یہ میشہ میری پراروٹی رہی ہے دوزار دو میں بھی جب میں چیف منسٹر بنا اس وقت ہی ہیلتھ سیکٹر کو ہم نے آرگنائز کیا اور وان وان ٹو ٹو جیسے ادارے بنائے اور اب بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہمیں دوارہ بھی سال بعد اللہ تعالیٰ لے کے آئے اب ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ سارے ادارے جو جو بنے ہوئے وہاں ہو اور اسی لیے اب وزیر آباد کارڈیالوجی کو بھی ہم تین سو بیٹھ کا کر رہے ہیں اور پھر میہ والی ہاؤسپیٹل شروع کرنے والے ہیں اور اسی طرح جو ہے گجرہ والا ہاؤسپیٹل شروع کر رہے ہیں وہ بھی بہت بڑا ہاؤسپیٹل ہے اور اسی طرح لہور میں لہور میں ایمیجنسی سروسیز ہے سر وہ سکس انڈرڈ فیفٹی بیڈڈ مادر ان چائلڈ اور اسی طرح بے شمار ہاؤسپیٹلز ہیں جیسے ڈی جی خاہ میں کارڈیالوجی کا گزار انسیچوٹ ہے جس سارے اب اسے بیلڈنگیں بانگی ہیں اب ہم اس کو شروع کر رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر تین چار ماہ میں ان کو ہم مکمل کریں اور اس تمام بیلڈنگز کا کریڈٹ میں دے رہا ہوں ہمارے سیکٹری صاحب ہیں شیر دل صاحب جنہوں نے انتھک محنت کی ہے اور دل سے کام ہوتا ہے اور ٹیم بڑی اچھی انہوں نے بنائی ہے اوپر لیڈر اچھا ہو تو ٹیم خود بہت اچھی بن جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہیلس سیکٹر جو ہے جو بلکل بیٹھ گیا تھا شباز شریف کے دور پندرہ سال اس نے ہر سیکٹر پر بات کیا جو بلکل بیٹھ گیا تھا اور یہاں پتہ نہیں کس کو لے آئے امریکہ سے پتہ نہیں وہ کبھی کبھی کوئی فارسی بولتا تھا کبھی کوئی اس کو سمجھ نہیں آتی تھی بیڑا غرق کر دیا اس نے اس ادارے گا اب الحمدللہ یہ سارا آباد ہونا شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسا ادارہ جو ایشیا میں بہترین ادارہ انشاءاللہ تعالی آپ کو دیں گے اور ہماری طرف سے میں ان کو یقین دلاتا ہوں گورنمنٹ کے پنجاب کی طرف سے ان کو فانس کی ہم کمی نہیں آنے جائیں گے اچھا ہے جو مرضی ہم کریں اب آپ نے سوال سوال کرنا ہے سر بون میرو پانسپرٹ بون میرو کا سب سے بڑا یہ ٹرانسپلانٹ ہے کیا سوال آرہے توسی یہ تھے نہیں آجاتے ہیں چھوڑے نیڑے آجو لیکن سامنے نو ہے ایسا بڑے کیمرے لکھے ہیں کوئی گال نہیں کوئی گال نہیں جانا مل جائی یار علی دے آئی ہیں اچھا جی سوال کیا تھا کہ تحریک انصاف کے جو رہنگمہ گرفتار ہو رہی ہیں تو پنجاز کی حکمت ابلی کیا ہے کیونکہ لونگ مارکوی آپ نے جو اعلان کرنا ہے وہ اس کے دن بھی شاید قریب آ رہے ہیں میری بات سنیں یہ کبھی پی ٹی اے گرفتاریوں سے ڈری ہیں یا خان سب ڈرے ہیں تو اگر کوئی ہوتا ہے تو پھر دو چار دن بعد زمانت ہو جاتی ہے واپس آ جاتا ہے اور جو اسلام آباد میں رہے گا اس کو اتنا تو رزق لینا پڑے گا باتی سارا لہور ہے رانہ سنالان وہاں کھوڑا ہوئے تھے ران خان لونگ مارچ کا اعلان کر رہے ہیں کہ کام لیگ ان کے ساتھ لونگ مارچ میں شرکت کرے گی کیوں نہیں کرے گی بھائی سب پوچھ کی کرنی سب ایک اچھا پیسٹہ دیا ہے کہ پارٹی کا جو صدر ہے وہ بچھتی ہوتا ہے پارٹی کا پیسٹہ کری اس کو ہورٹ کیا رہا ہے تو پس جہاں پھر تو حکومت کی تبدیلی کی باتیں چلنے جنس کیا اس رسلے کے بعد ختم ہو جائے نہیں یار دیکھیں یہاں وہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے اگر وہ کہتے ہیں تو وہ اپنا رنجہ رازی کرتے ہیں تو اسی طرح خوش ہو لینے دیں جب مدان لگے گا تو ایک سو شیاسی انہوں نے پورے کرنے ہے ایک سو شیاسی انہوں نے پورے کرنے ہے انشاءاللہ کریں نا پھر پہلے وہ شو کریں نا ایک سو شیاسی اور دیکھنا جب شو کریں گے نا ان کے آدھے رہ جانے ہے جب بھی یہاں پر پنجاب سکیبیلٹی آتی ہے تو ہم کوئے پنجاب سکتے ہیں اسلام آباد سے لندن سے آنا شروع ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے پروے زلائی صاحب کو تاغر کیا جائے گا ان کو عمود سے علاقہ کیا جائے تو پھر اگری چیز ہونی چاہیے کیا آپ اسلام آباد اور لندن کو زیادہ کھٹکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے پھر شوکت آپ کو ملک ہو نہیں ہوتا شوکتا انہوں نے رنجہ رازی کرن دے اور مجھے یہ بتائیں کہ کتنا انہوں نے اپنا ڈراما لگایا ہوتا شریف و نخاط اور شباز شریف جی یہ ڈیلیور کرتا ہے اور یہ جب آ گیا نا سارا پی ڈی ای میں جو ہے وہ کہتا تھا بس آتے ہی اس نے ساری چابییں اس کے پاس ہیں اس نے چلانے اور موٹر سٹارٹ کر دینی ہے یہ ایکسپوز ہو گیا بلکل شر صاحب مفاہمت کا کوئی راستہ ابھی بچا ہے یا تمام مفاہمت کے جو صفحے ہیں وہ آپ نے پھاڑ لیئے ہیں ایک ہے یہ شریف سٹیفہ دے گا گھر چلے جائے محمد محمد شر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی نواز شریف صاحب سننے میں آرہا کہ نون لیگ چاہ رہی ہے کہ نواز شریف وہ واپس آئیں تاکہ نون لیگ دوبارہ بہار ہو کیونکہ ان کی جو شدت ہے وہ ختم ہوتے جارہی ہے ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو سیچویشن بنی پڑی ہے نون لیگ کی طرف سے زمات کے بچھاڑ بھی ہے اس کنڈیشن کو آپ کہہ گئے کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو کیا مسئل دینا چاہیں گے کیا ہے میری بات سنو نا آپ نواز شریف کو جانتے ہیں میں بائی سال بائی سال ہم کٹھے تھے نواز شریف جو ہے نا اس نے ادھر وہ اوپر ریڈار لگایا ہوا ہے اور وہ نیچے دیکھتا ہے کہ اب وہاں کوئی جہاں اس نے پاؤں رکھا ہے نا زمین خوشک ہے وہ کہتا ہے جب کرتا ہے نا تو اس کو خوشبو نہیں آتی خوشکی گی کیسے دیکھتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ریسکیو اور ہیلتھ اور دیگر ترقیاتی منصوبوں پر آپ کام کر رہے ہیں دوسری طرف لانگ مارچ کی کال دی جا رہی ہے آپ نہیں سمجھے کہ یہ باقی شنیور ہے اس کو مکمل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے ترقیاتی اگر وہ کال دیکھتا ہے نا میری بات سنے کال جو ہے نا وہ بڑا چھا ہے اگر ایک کال سے یہ سارا ٹبر بھی سہم جاتا ہے اور اس کی پارٹی بھی سہم جاتا ہے یہ پی ڈی ایم سہم جاتا ہے تو تو ان کو فرق دائیں ہم جاتا ہے جو صاحب میں جب ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو فری ادریات دی جاتی تھی چھ ماہ سے ادریات نہیں ملے اور یہ ادریات جو ہیں کافی مہنگی بھی ہیں کچھ تو فیڈل گورنمنٹ نے کرنی تھی ادریات باقی بی بی بتاتے ہیں صاحب میں آپ کو صاحب بتا دیتی ہوں کہ آج آپ نے ایک منٹ میں بتاتی ہوں بیٹا جن کو دوائیاں نہیں ملی اور دوائیاں کے لیے سے بہت پر اشان ہے اگر میں جواب دے دوں آج صبح سانیہ نشتر صاحبہ کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی جس کے بارے میں آپ نے کورد بھی دیکھی ہوگی اس میٹنگ کے اندر چیف نظر صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ جو صحت تحفظ پروگرام ہیں وہ جتنے پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ہیں فور اگزامپل جب ہمیں کارڈ دیتے ہیں اور اس کارڈ کے اندر دس لاکھ لپے خرچ ہو گئے ہیں تو اس کے مزید جتنا خرچہ ہونا ہے وہ صحت تحفظ والے لے لیں گے اور وہ اس کا خرچہ اٹھائیں گے اس کے اندر آج نگوشیشنز جو ہماری ہوئی ہیں اس میں یہ جو آؤڈور میڈیسنز کے بارے میں آپ نے بات کی ہے یہ بھی آج ان کے ساتھ ڈسکس ہے آپریشنی ساری چیزیں آج ڈسکس ہوئی ہیں تو انشاءاللہ میرا خیال ہے آج سے پہلے کسی حکومت نے دس لاکھ کا پیکج کسی کو نہیں دیا اور دس لاکھ کے اوپر بھی چیف نظر صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم مزید تحفظ دیں گے کہ اگر کوئی غریب آدمی جو ہے وہ اپنا پیر نہیں کر سکتا تو بھی بلن شور دے پیر میں میڈیم دعائی ہیں شل سے ملیں گے اور بات ہو رہے نا میری بات ہو رہے جیار ہم نے یہ چیز دیں گے ایک بات نوازی صاحب واپس آ رہے ہیں تو کیا ہم کے لاجو مواجدہ کی ساری طولیات یا مکمل نہیں کہ ہم نے تبارہ باہر نہ جانا پڑے ویسے ہم موف دے دیں گے ان کو سر کارڈ دے دیں گے بات یہ ہے کہ دیکھیں پیری بات سارے ایمرجنسی میں ہم نے ساری دعائیاں بھی فری کر دی ہیں اور جو ڈاکٹر کام کرتا ہے اس کی تنہا دو گناہ کر دی ہے اور انشاءاللہ اس میں کمی نہیں آئے گی جو احساس پروگرام ہے اس کے ساتھ اس کو نتھی کر دیا ہے اور انشاءاللہ وہ آپ کو جلدی خبر مل جائے گی کہ کوئی کمی نہیں آنے دیں گے سر سلاب کی وجہ سے کہتے ہیں بارشوں سے کندوم کی بہت بڑی جو قوانٹیٹی ہے وہ ضائع ہو گئی ہے فاقی حکومت اس حوالے سے کوئی مدد کر رہی ہے یا پنجاب حکومت اپنے طور پر باہر سے کندوم میں مور کر رہی ہے کیونکہ کندوم کا سیزن تو ابھی بہت دور ہے فاقی حکومت نے فلڈ میں ایک پیسہ نہیں دیا فاقی حکومت نے کسی مکان جو ختم ہو گیا ان کا پیسہ نے دیا جانور چلے گئے اور جو ٹیلی تھون کی تھی اپنا بینک آف پنجاب اور سارے مل کے میں بھی وہاں موجود تھا خان صاحب کی وجہ سے اوورسیز باکستانیوں نے ڈھائی عرب دیا ہے وہ ہمارے کاؤنٹ پر وہ ہم خرچ کر رہے ہیں ایک دھیلانی جو کہتا ہے نشباز شریف اس نے خود ایک دمڑی نہیں دی حکومت پنجاب کو ایک پیسہ نہیں دیا صاحب وفاقی حکومت اتنی دلیر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ رانہ سناللہ کی گرفتاری کی صورت میں وہ گورنر راج لگائے ہیں کتنے دلیر ہیں وفاقی حکومت یار پہلے انہیں آت لینڈ میں اس کو آنے نہیں ہے نا اس کو آنے تو ابھی تو سانیا مالٹون جو جب آئے گا اس کے اوپر بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ جب سب نونک بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اور مونسلائی جو ہیں وہ عمران خان اور پنکی پھرنک کے لیے صورت کاری کا کام کر رہا ہے تو کون سے کام ہے جن کے لیے آپ صورت کاری کر رہے ہیں میری بات سنے نا اگر کوئی بد کلامی کرتا ہے تو آپ اگر اس کو بھی اچھا نرب جواب دیں گے تو آپ کا نقصان دیو شکریہ شکریہ تو الحمدللہ شروع شروع میں جب میں سپیکر تھا تو اس کا مسئلہ سارا میرے پاس آیا تھا تو ہم نے ایکٹ پاس کیا اب دیکھیں اصل سوچ والی بات یہ ہے ایک منٹ آواز نہیں آ رہی چلو آ جائے گی اس کے ذریعے آ جائے گی ہاں وہ کیمرے ہوں جا رہی ہے کیمرے جا رہی ہے آپ کی کیمرے میں آواز اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بلڈنگ ایک بنا دینا کوئی کام نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ میں نے مزیر آباد کارڈیالوجی کی بلڈنگ مکمل کر دی میں نے سرجیکل ٹاور چار سو بیٹ کی جو بلڈنگ تھی مکمل کر دی اور بے شمار ہاسپیٹرل اور کارلی سکول بنا دیئے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں بلڈنگ ہا جب تک اندر سٹاف اور اس کو چالو نہیں آپ کر دی ہم ان کے بنائے ہوئے اداروں کو سب کو چالو کر دیا ہے یہ آخری تھا اور شباہ شریف کو تفیق نہیں ہوئی کہ میرے بنے ہوئے ہاسپیٹرل اور وہ خاص طور پر گجران والوں میں ایک روڑ کی عبادی کے صوبے اس ڈوین کو اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا صرف اپنی انہا کی خاطر کوئی مریضوں کا کیا زور ہے اور یہاں جو سب سے اچھا کام ہوئے ڈار صاحب نے جو انہوں نے کام کی ہے سب سے اچھا کہ لوگ انڈیا جاتے تھے اپنے بچوں کو لے کے ٹرانسپلانٹ کے لیے لیبر ٹرانسپلانٹ کے لیے اور یہاں انہوں نے ساڑھے تین سو سے زائد سا تین سو تین تین سو تین لیبر ٹرانسپلانٹ لیبر ٹرانسپلانٹ کی ہیں اور کڈنی جو ہیں تین سو پچھتر تین سو پچھتر ٹرانسپلانٹ کی ہے اور بون میرو گرپریشن شروع ہو گئے جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کسی نے انڈیا میں کیا وہ انگلینڈ میں جا کے اور امریکہ میں جا کے لوگ جاتے تھے وہ بھی سب کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور یہ اتنا اچھا کام ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو اور ان کی حکومت کو جاتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی بھی چیز چاہیے تو فوراں ان کے لیے ہم فانڈز بھی پیش کرتے ہیں اور ہیلتھ سیکٹر جو ہے یہ میشہ میری پراروٹی رہی ہے دوزار دو میں بھی جب میں چیف انیسٹر بنائے اس وقت ہی ہیلتھ سیکٹر کو ہم نے آرگنائز کیا اور وان وان ٹو ٹو جیسے ادارے بنائے اور اب بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہمیں دوارہ بیس سال بعد اللہ تعالیٰ لے کے آئے اب ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ سارے ادارے جو جو بنے ہوئے وہاں ہو اور اسی لئے اب وزیر آباد کارڈیالوجی کو بھی ہم تین سو بیٹھ کا کر رہے ہیں اور پھر میاں والی ہاؤسپیٹل شروع کرنے والے ہیں اور اسی طرح جو ہے بجرہ والا ہاؤسپیٹل شروع کر رہے ہیں وہ بھی بہت بڑا ہاؤسپیٹل ہے اور اسی طرح لاہور میں لاہور میں ایمیجنسی سرورسیز ہے سر وہ سکس انڈرڈ فیفٹی بیڈڈ مادر ان چائلڈ مادر ان چائلڈ اور اسی طرح بے شمار ہاؤسپیٹل ہیں جیسے ڈی جی خواہ میں کارڈیالوجی کا بزدار انسیچوٹ ہے جس سارے ہم اب اسے بلڈگیں بانگیں اب ہم اس کو شروع کر رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر تین چار ماہ میں ان کو ہم مکمل کریں اور اس تمام بلڈنگز کا کریڈٹ میں دے رہا ہوں ہمارے سیکٹری صاحب ہیں شیر دل صاحب جنہوں نے انتھک محنت کی ہے اور دل سے کام ہوتا ہے اور ٹیم بڑی اچھی انہوں نے بنائی ہے اوپر لیڈر اچھا ہو تو ٹیم خود بخود اچھی بن جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہیلس سیکٹر جو ہے جو بلکل بیٹھ گیا تھا شباز شریف کے دور میں پندرہ سال اس نے ہر سیکٹر برباد کیا یہ بلکل بیٹھ گیا تھا اور یہاں پتہ نہیں کس کو لے آئے امریکہ سے پتہ نہیں وہ کبھی کبھی کوئی فارسی بولتا تھا کبھی کوئی اس کو سمجھ نہیں آتی تھی بیڑا غرق کر دیا اس نے اس ادارے کا اب الحمدللہ یہ سارا آباد ہونا شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسا ادارہ جو ایشیا میں بہترین ادارہ ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو دیں گے اور ہماری طرف سے میں ان کو یقین دلاتا ہوں گورنمنٹ کے پنجاب کی طرف سے ان کو فارس کی ہم کمی نہیں آنے جائیں گے چاہے جو مرضی ہم کریں اب آپ نے سوال سوال کر رہا ہے تو کار لیں سر بون میرو کا سب سے بڑا یہ ٹرانس بلانٹ ہے سر با سا ہی سا رہا ہے یہ سوال ہو رہے تو کسی ایتھے نہیں آجائے ہیں نیڑے کسی تھوڑے نیڑے آجو لیکن سامنے نو ہے جو باڑے کیمرے لگے کوئی گال نہیں کوئی گال نہیں مل جائے گی یار علی دے آئی ہیں اچھا جی سوال کیا تھا کہ تحریک احساب کے جو رینگمہ گرفتار ہو رہی ہیں تو پنجاز کی حکمت ملی کیا ہے کیونکہ لوگ مالکوی آپ نے جو اعلان کرنا ہے وہ اس کے لنویں شاید قریب آ رہے ہیں یار میری بات سنیں یہ یہ کبھی پی ٹی اے گرفتاریوں سے ڈری ہیں یا خان سب ڈرے ہیں تو اگر کوئی ہوتا ہے تو پھر دو چار دن بعد زمانت ہو جاتی واپس آ جاتا ہے اور جو اسلام آباد میں رہے گا اس کو اتنا تو رسک لینا پڑے گا پتی سارا نہور ہے رانس نالان وہاں کھوڑا ہوئے تھے مران خان لونگ مالک کے اعلان کر رہے ہیں کہ کام فلیگ ان کے ساتھ لونگ مالک میں شرکت کرے گی کیوں نہیں کرے گی بھائی سب پوچھ کے لئے ہیں سب سپیر نے اچھا فیستہ دیا ہے کہ پارٹی کا جو سکر ہے وہ کچھ نہیں ہوتا اور پارٹی فیستہ کے لئے ہیں اس کو ووٹ کیا گا رہا ہے تو پس جہاں پہ تو حکومت کی تبدیلی کی باتیں چلی دیں کیا اس فیستے کے بعد ختم ہو جائے نہیں دیکھیں یہاں وہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا اگر وہ کہتے ہیں تو وہ اپنا رنجہ رازی کرتے ہیں تو اسی طرح خوش ہو لینے دیں جب مدان لگے گا نا تو ایک سو شیاسی انہوں نے پورے کرنے ہیں ایک سو شیاسی انہوں نے پورے کرنے ہیں انشاءاللہ کریں نا پھر پہلے وہ شو کریں نا ایک سو شیاسی اور اور دیکھنا جب شو کریں گے نا ان کے عادے رہ جانے ہیں کہ جب بھی یہاں پر پنجاب اسٹیبلیٹی آتی ہے تو ہموائے پنجاب اسلام آباد سے انہوں سے آنا شروع ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے پرویز علیہ صاحب کو تاگر کیا جائے گا ان کو حکومت سے علیتہ کیا جائے تو پھر اگری چیز ہونی چاہیے کہ آپ اسلام آباد اور انہوں کو زیادہ کھٹکنے اس کی وجہ ہی ہے بھائی شوک کا ملک نہیں ہدا شوک تھا مجھے رہنج ہے رازی قاضی نے انہوں نے کرن دے اور مجھے یہ بتائیں کہ کتنا انہوں نے اپنا ڈراما لگایا ہوتا شریفو نخواہ اور شباہ شریف جی یہ ڈیلیور کرتا ہے اور یہ جب آ گیا نا سارا پی ڈی ایم اے جو ہے وہ کہتا تھا بس آتے ہی اس نے ساری چابییں اس کے پاس ہیں اس نے چلانے اور موٹر سٹارٹ کر دینی ہے یہ ایکسپوز ہو گیا بلکل چھر صاحب یہ بتائی گا چھر صاحب مفاہمت کا کوئی راستہ ابھی بچا ہے یا تمام مفاہمت کے جو سفے ہیں وہ آپ نے پھاڑ لیئے ہیں ایک ہے ایک ہے یہ شریف اس لیفہ دے گا گھر چلے جائے مفاہمت مفاہمت چھر صاحب یہ بتائی گا کہ ابھی نواز شریف صاحب جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ نون لگ جا رہی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ واپس آئیں تاکہ نون لگ دوبارہ بہار ہو جو ان کی جو شدت ہے وہ ختم ہوتے جا رہی ہے ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو سیچویشن بنی پڑی ہے نون لگ کی طرف سے زاماد کے بچھاڑ بھی ہے اس کنڈیشن کو آپ کیا کہیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو کیا مسئل دینا چاہیں گے میری بات سون ہونا آپ نواز شریف کو جانتے ہیں میں بائیس سال بائیس سال ہم مکٹھے تھے نواز شریف جو ہے نا اس نے ادھر وہ اوپر ریڈار لگایا ہوا ہے اور وہ نیچے دیکھتا ہے کہ اب وہاں کوئی جہاں اس نے پاؤں رکھ رہا ہے نا زمین خشک ہے وہ کہتا ہے جب وہ کرتا ہے نا تو اس کو خوش بہو نہیں آتی خوش کی گئی جسرم کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ریسکیو اور ہیلتھ اور دیگر ترقیاتی منصوبوں پر آپ کام کر رہے ہیں دوسری طرف لانگ مارچ کی فال نہیں جا رہی ہے آپ نہیں سمجھیں کہ جو باقی ہنیور ہے اس کو مکمل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے ترقیاتی یار وہ کال دیکھتا ہے نا میری باسوں نے کال جو ہے نا وہ بڑا چھا ہے اگر ایک کال سے یہ سارا ٹبر بھی ساہم جاتا ہے اور اس کی پارٹی بھی ساہم جاتا ہے پی ڈی ایم ساہم جاتا ہے تو تو ان کو فرق دائی اس کے بعد ان کو فری ادریات دی جاتی تھی چھ ماہ سے ادریات رہی میں رہی اور یہ ادریات جو ہیں وہ کافی مہنگی بھی ہیں یار کچھ تو جو فیڈل گورنمنٹ نے کرنی تھی ادریات باقی بی بی بتاتے ہیں میں آپ کو صرف بتا دیتی ہوں کہ آج آپ نے جس طرح ایک منٹ میں بتاتی ہوں بیٹا جس کو دعائیاں نے ملی اور دعائیوں کی وجہ سے بہت پر اچھان ہے اگر میں جواب دے دوں نا آپ کی بات کرنے ہوں آج صبح سانیہ نشتر صاحبہ کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی جس کے بارے میں آپ نے کورد کورد بھی دیکھی ہوگی اس میٹنگ کے اندر چیف نصر صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ جو صحت تحفظ پروگرام ہیں وہ جتنے پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ہیں فور اگزامپل جب ہمیں کارڈ دیتے ہیں اور اس کارڈ کے اندر دس لاکھ لفر خرچ ہو گئے اس کے مزید جتنا خرچہ ہونا ہے وہ صحت تحفظ والے لے لیں گے اور وہ اس کا خرچہ اٹھائیں گے اس کے اندر آج نگوشیشنز جو ہماری ہوئی ہیں اس میں یہ جو آؤڈور میڈیسنز کے بارے میں آپ نے بات کی ہے یہ بھی آج ان کے ساتھ دسکس ہوئی ہیں ساری چیزیں آج دسکس ہوئی ہیں تو انشاءاللہ میرا خیال ہے آج سے پہلے کسی حکومت نے دس لاکھ کا پیکج کسی کو نہیں دیا اور دس لاکھ کے اوپر بھی چیف ملسل صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم مزید تحفظ دیں گے کہ اگر کوئی غریب آدمی جو ہے وہ اپنا پیر نہیں کر سکتا تو بھی بلن شور دیر پیر اور بات سو رہے نا میری بات سو رہے بیار ہم نے بات سو رہے ہیں تو کیا ان کے لاجوں موالجہ کی ساری تولیات یا مکمل نہیں کھانے تبارہ باہر نہ جانا پڑے ویسے ہم موف دے دیں گے ان کو سر کارٹ دے دیں گے بات یہ ہے کہ دیکھیں میری بات سو رہے ایمرجنسی میں ایمرجنسی میں ہم نے ساری دعائیں بھی فریق کر دی ہیں اور جو ڈاکٹر کام کرتا ہے اس کی تنہا دو گناہ کر دی ہے اور انشاءاللہ اس میں کمی نہیں آئے گی جو احساس پروگرام ہے نا اس کے ساتھ اس کو نتھی کر دیا ہے اور انشاءاللہ وہ آپ کو جلدی خبر مل جائے گی کہ کوئی کمی نہیں آنے دین گرون سر سلاب کی وجہ سے کہتے ہیں بارشوں سے کندوم کی بہت بڑی جو قوانٹیٹی ہے وہ زائع ہو گئی ہے وفاقی حکومت اس حوالے سے کو مدد کر رہی ہے یا پنجاب حکومت اپنے طور پر باہر سے کندوم میں کندوم کا سیزن تو ابھی بہت دور ہے فاقی حکومت نے فلڈ میں ایک پیسہ نہیں دیا فاقی حکومت نے کسی مکان جو ختم ہو گیا ان کا پیسہ نہیں دیا جانور چلے گئے اور جو ٹیلی تھون کی تھی اپنا بینک آف پنجاب اور سارے مل کے میں بھی وہاں موجود تھا فان صاحب کی وجہ سے اوورسیز پاکستانیوں نے ڈھائی عرب دیا وہ ہمارے کاؤنٹ پر وہ ہم خرچ کر رہے ہیں ایک دیلانی جو کہتا ہے نا شباز شریف اس نے خود ایک دمڑی نہیں دی حکومت پنجاب کو ایک پیسہ نہیں دیا فاقی حکومت اتنی دلیر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ رانہ سناللہ کی گرفتاری کی صورت میں وہ گورنر راج لگائے ہیں کتنے دلیر ہیں فاقی حکومت اس کو آنے نہیں اس کو آنے تو ابھی تو سانیا مالٹون جو جب آئے گا اس کے اوپر بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ جر صاحب نونک بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اور نونسلائی جو ہیں وہ عمران خان اور سنکی سینلک کے لیے صورت کاری کا کام کر رہے ہیں وہ کون سے کام ہے جن کے لیے آپ صورت کاری کر رہے ہیں میری بات سنے نا اگر کوئی بد کلامی کرتا ہے تو آپ اگر اس کو بھی اچھا نرب جواب دیں گے تو آپ کا نقصان دیو چلیں جی میرے بات تو الحمدللہ شروع شروع میں جب میں سپیکر تھا تو اس کا مسئلہ سارا میرے پاس آیا تھا تو ہم نے ایکٹ پاس کیا اب دیکھیں اصل سوچ والی بات یہ ہے ایک منٹ آواز نہیں آ رہی چلو آ جائے گی اس کے ذریعے آ جائے گی ہاں وہ کیمرے ہوں جا رہی ہے جا رہی ہے آپ کی کیمرے میں آواز اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بیلڈنگ ایک بنا دینا کوئی کام نہیں اصل بات یہ ہے کہ میں نے زیرہ باد کارڈیالوجی کی بیلڈنگ مکمل کر دی میں نے سرجیکل ٹاور چار سو بیٹ کی جو بیلڈنگ تھی مکمل کر دی اور بے شمار ہاسپیٹرل اور کارل سکول بنا دیئے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں بیلڈنگ کا جب تک اندر سٹاپ اور اس کو چالونی آپ کرتے ہم ان کے بنائے ہوئے اداروں کو سب کو چالو کر دیا ہے یہ آخری تھا اور شباہ شریف کو تفیق نہیں ہوئی کہ میرے بنے ہوئے ہاسپیٹرل اور وہ خاص طور پر گجران والوں میں ایک کروڑ کی عبادی کے صوبے ایڈوین کو اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا صرف اپنی انہا کی خاطر کوئی مریضوں کا کیا گزور ہے اور یہاں جو سب سے اچھا کام ہوئے دار صاحب نے جو انہوں نے کام کی ہے سب سے اچھا کہ لوگ انڈیا جاتے تھے اپنے بچوں کو لے کے ٹرانسپلانٹ کے لیے لیبر ٹرانسپلانٹ کے لیے اور یہاں انہوں نے ساڑھے تین سو سے زائد تین سو تین لیبر ٹرانسپلانٹ کی ہے اور کڈنی جو ہیں تین سو پچھتر تین سو پچھتر ٹرانسپلانٹ کی ہے اور بون میرو کے اپریشن شروع ہو گیا جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کسی نے انڈیا میں کیا وہ انگلینڈ میں جا کے اور امریکہ میں جا کے لوگ جاتے تھے وہ بھی سب کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور یہ اتنا اچھا کام ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو اور ان کی حکومت کو جاتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی بھی چیز چاہیے تو فورا ان کے لیے ہم فانڈز بھی پیش کرتے ہیں اور ہیلتھ سیکٹر جو ہے یہ میشہ میری پراروٹی رہی ہے دوزار دو میں بھی جب میں چیف منسٹر بنا اس وقت ہی ہیلتھ سیکٹر کو ہم نے آرگنائز کیا اور وان وان ٹو ٹو جیسے ادارے بنائے اور اب بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہمیں دوارہ بھی سال بعد اللہ تعالیٰ لے کے آئے اب ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ سارے ادارے جو جو بنے ہوئے وہاں ہو اور اسی لئے اب وزیر آباد کارڈیالوجی کو بھی ہم تین سو بیٹ کا کر رہے ہیں اور پھر میاں والی ہاؤسپٹل شروع کرنے والے ہیں اور اسی طرح جو ہے گجرہ والا ہاؤسپٹل شروع کر رہے ہیں وہ بھی بہت بڑا ہاؤسپٹل ہے اور اسی طرح لہور میں لہور میں ایمیجنسی سروسیز ہے سر وہ سکس انڈین فیفٹی بیڈڈ مادر ان چائلڈ مادر ان چائلڈ اور اسی طرح بے شمار ہاؤسپٹلز ہیں جیسے ڈی جی خواہ میں کارڈیالوجی کا بزدار انسیچوٹ ہے جس سارے بیلڈنگیں بننے گی اب ہم اس کو شروع کر رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر تین چار ماہ میں ان کو ہم مکمل کریں اور اس تمام بیلڈنگز کا کریڈٹ میں دے رہا ہوں ہمارے سیکٹری صاحب ہیں شیر دل صاحب جنہوں نے انتھک محنت کی ہے اور دل سے کام ہوتا ہے اور ٹیم بڑی اچھی انہوں نے بنائی ہے اوپر لیڈر اچھا ہو تو ٹیم خود بخود اچھی بن جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہیل سیکٹر جو ہے جو بلکل بیٹھ گیا تھا شباہ شریف کے دور میں پندرہ سال اس نے ہر سیکٹر برباد کیا یہ بلکل بیٹھ گیا تھا اور یہاں پتہ نہیں کس کو لے آئے امریکہ سے پتہ نہیں وہ کبھی کبھی کو فارسی بولتا تھا کبھی کو اس کو سمجھ نہیں آتی تھی بیڑا غرق کر دیا اس نے اس ادارے گا اب الحمدللہ یہ سارا آباد ہونا شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسا دارہ جو ایشیا میں بہترین دارہ ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو دیں گے اور ہماری طرف سے میں ان کو یقین دلاتا ہوں گورمت کا پنیاب کی طرف سے ان کو فارس کی ہم کمی نہیں آنے جائیں گے چاہے جو مرضی ہم کریں ماشاءاللہ صاحب آپ نے سوال سوال کرنا ہے کسی صاحب مرز سنٹر ہوں مرز سب سے بڑا یہ ٹرانس بلانٹ ہے چیز بہترین شروعہ آیا جائے سوال آرے تسی اتھے نہیں آجاتے نیڑے اگر آپ کچھ سی چھوڑے نیڑے آجا لیکن سامنے نو ہے اس بھائی کیمرے لکھے تو دور دور روح ہے کوئی غال نہیں کوئی غال نہیں جاں آج مل جائی یار علی دے آئی ہے اگر کوئی ہوتا ہے تو پھر دو چار دن بعد زمانت ہو جاتی واپس آجاتا ہے اور جو اسلام آباد میں رہے گا اس کو اتنا تو رسک لینا پڑے گا باقی سارا لہور ہے رانہ سنالان وہاں کھوڑا ہوئے تھے لونگ مارچ کے اعلان کر رہے ہیں کہ کام لیگ ان کے ساتھ لونگ مارچ میں شرکت کرے گی کیوں نہیں کرے گی بھائی سب پوچھ کی کرنی سب ایک اچھا فیستہ دیا ہے کہ پارلی میں جو ہے پارلی کا جو سکر ہے وہ کچھ نہیں ہوتا اور پارلی مانی پارلی فیستہ کری اس کو ووٹ کیا گا ہے تو پنجاب میں تو حکومت کی تبدیلی کی باتیں چلنے دیز کیا اس فیستہ کے بات ستم ہو جائے گی یار دیکھیں یہاں وہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا اگر وہ کہتے ہیں تو وہ اپنا رنجہ رازی کرتے ہیں تو اسی طرح خوش ہو لینے دیں جب مدان لگے گا نا تو ایک سو شیاسی انہوں نے پورے کرنے ہے ایک سو شیاسی انہوں نے پورے کرنے ہے انشاءاللہ کریں نا پھر پہلے وہ شو کریں نا ایک سو شیاسی اور اور دیکھنا جب شو کریں گے نا ان کے عادے رہ جانے ہیں جب بھی یہاں پر پنجاب اسکیبیلٹی آتی ہے تو اموائے پنجاب اسلام آباد سے انہوں سے آنا شروع ہوتی ہیں کہ سب سے پیدے پروے زلائی صاحب کو تاغر کیا جائے گا ان کو حکومت سے علیتہ کیا جائے تو پھر اگری چیز ہونی چاہیے کہ آپ اسلام آباد اور انہوں کو زیادہ کھٹک نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے پھر شوق آپ کو ملک ہو نہیں ہدا شوق دا مجھے یہ بتائیں کہ کتنا انہوں نے اپنا ڈراما لگایا تھا شریف و نخاط اور شباز شریف جی یہ ڈیلیور کرتا ہے اور یہ جب آ گیا نا سارا پی ڈی ایم اے جو ہے وہ کہتا تھا بس آتے ہی اس نے ساری چابییں اس کے پاس ہیں اس نے چلانے اور موٹر سٹارٹ کر دینی ہے یہ ایکسپوز ہو گیا اب بالکل چھر صاحب یہ بتائیں گے چھر صاحب مفاہمت کا کوئی راستہ ابھی بچا ہے یا تمام مفاہمت کے جو صفحے ہیں وہ آپ نے پھاڑ دیئے ہیں نہیں ایک ہے نہیں ایک ہے یہ شریف و سٹیفہ دے گا گھر چلے جائے مفاہمت مفاہمت چھر صاحب یہ بتائیں گے کوئی بات پیار کر آنگے چھر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی نواز شریف صاحب جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ نون لگ جا رہی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ واپس آئیں تاکہ نون لگ دوبارہ بہار ہو کیونکہ ان کی جو شدت ہے وہ ختم ہوتے جا رہی ہے ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو سٹیویشن بنی پڑی ہے نون لگ کی طرف سے زامات کے بچھاڑ بھی ہے اس کنڈیشن کو آپ کیا کہیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے اس کو کیا مسئلی دینا چاہیں گے کیا ہے میری بات سنو نا آپ نواز شریف کو جانتے ہیں میں بائیس سال ہم کٹھے تھے نواز شریف جو ہے نا اس نے ادھر وہ اوپر ریڈار لگایا ہوا ہے اور وہ نیچے دیکھتا ہے کہ اب وہاں کوئی جہاں اس نے پاؤں رکھ رہا ہے نا زمین خوشک ہے وہ کہتا ہے جب وہ کرتا ہے نا تو اس کو خوشبو نہیں آتی خوشکی کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ریسکیو اور ہیلتھ اور دیگر ترقیاتی منصوبوں پر آپ کام کر رہے ہیں دوسری طرف لانگ مارچ کی کال نہیں جا رہی ہے آپ نہیں سمجھے کہ جو باقی تنیور ہے اس کو مکمل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے ترقیاتی یار وہ کال دیکھتا ہے نا میری بات سنے کال جو ہے نا وہ بڑا چھا ہے اگر ایک کال سے یہ سارا ٹبر بھی ساہم جاتا ہے اور اس کی پارٹی بھی ساہم جاتا ہے پی ڈی ایم ساہم جاتا ہے تو طور پر فرق دائے کار ہانا ہے جب چلوں کی ترنسپلانٹ ہوتے ہیں اس کے بعد انٹو پری ادریات دی جاتی تھی چھ ماہ سے ادریات رہی میں رہی اور یہ ادریات جو ہیں وہ کافی مہنگی بھی ہیں یاد کچھ تو جو فائدرل گورنمنٹ نے کرنی تھی ادریات باقی بی بی بتاتے ہیں میں آپ کو سر بتا دیتی ہوں کہ آج صبح سانیہ نشتر صاحبہ کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی جس کے بارے میں آپ نے کورد بھی دیکھی ہوگی اس میٹنگ کے اندر چیف نظر صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ جو صحت تحفظ پروگرام ہیں وہ جتنے پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ہیں فور ایکزامپل جب ہمیں کارڈ دیتے ہیں اور اس کارڈ کے اندر دس لاکھ روپے خرچ ہو گئے ہیں اس کے مزید جتنا خرچہ ہونا ہے وہ صحت تحفظ والے لے لیں گے اور وہ اس کا خرچہ اٹھائیں گے اس کے اندر آج نگوشیشنز جو ہماری ہوئی ہیں اس میں یہ جو آوڈور میڈیسنز کے بارے میں آپ نے بات کی ہے یہ بھی آج ان کے ساتھ دسکاس ہوئی ہیں ساری چیزیں آج دسکاس ہوئی ہیں تو انشاءاللہ میرا خیال ہے آج سے پہلے کسی حکومت نے دس لاکھ کا پیکج کسی کو نہیں دیا اور دس لاکھ کے اوپر بھی چیف ملسطر صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم مزید تحفظ دیں گے کہ اگر کوئی غریب آدمی جو ہے وہ اپنا پیر نہیں کر سکتا تو بھی بلن شور دیر پیر اور بات سو رہے نا میری بات سو رہے جو احساس پروگرام ہے اس کے ساتھ اس کو نتھی کر دیا ہے اور انشاءاللہ وہ آپ کو جلدی خبر مل جائے گی کہ کوئی کمی نہیں آنے دینے گا سر سلام کی وجہ سے کہتے ہیں فارشوں سے گندوم کی بہت بڑی جو قوانٹیٹی ہے وہ زائع ہو گئی ہے وفاقی حکومت اس حوالے سے کو مدد کر رہی ہے یا پنجاب حکومت اپنے طور پر باہر سے گندوم میں پورٹ کرے گی گندوم کا سیزن تو ابھی بہت دور ہے وفاقی حکومت نے فلڈ میں ایک پیسہ نہیں دیا وفاقی حکومت نے کسی مکان جو ختم ہو گئے ان کا پیسہ نے دیا جانور چلے گئے اور جو ٹیلی تھون کی تھی اپنا بینک آف پنجاب اور سارے مل کے میں بھی وہاں موجود تھا خان صاحب کی وجہ سے اوورسیز پاکستانیوں نے ڈھائی عرب دیا وہ ہمارے کاؤنٹ پر وہ ہم خرچ کر رہے ہیں ایک دھیلانی جو کہتا ہے اس نے خود ایک دمڑی نہیں دی حکومت پنجاب کو ایک پیسہ نہیں دیا صاحب وفاقی حکومت اتنی دلیر ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ رانہ سناللہ کی گرفتاری کی صورت پر وہ گورنر راج لگائے کتنے دلیر ہیں وفاقی حکومت یار پہ رہے انہیں آت لینڈ پر جر صاحب یہ بتائی گا کہ نوملیت بار بار اس کو آنے تو ابھی تو سانیا مارٹون جب آئے گا اس کے اوپر بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی انشانلہ جر صاحب نوملیت بار بار اگر کوئی بد کلامی کرتا ہے تو آپ اگر اس کو بھی اچھا نرب جواب دیں گے تو آپ کا نقصان دیو چلیں جی شکریہ 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 جب میں سپیکر تھا تو اس کا مسئلہ سارا میرے پاس آیا تھا تو ہم نے ایکٹ پاس کیا اب دیکھیں اصل سوچ والی بات یہ ہے ایک منٹ آواز نہیں آرہی چلو آ جائے گی اس کے ذریعے آ جائے گی ہاں وہ کیمرے ہوں جا رہی ہے اچھا جا رہی ہے آپ کی کیمرے میں آواز اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بلڈنگ ایک بنا دینا کوئی کام نہیں اصل بات یہ ہے کہ میں نے زیرہ بات کارڈیالوجی کی بلڈنگ مکمل کر دی میں نے سرجیکل ٹاور چار سو بیٹ کی جو بلڈنگ تھی مکمل کر دی اور بے شمار ہاسپیٹرل اور کارل سکول بنا دیئے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں بلڈنگ کا جب تک اندر سٹاپ اور اس کو چالو نہیں آپ کر دے ہم ان کے بنائے ہوئے اداروں کو سب کو چالو کر دیا یہ آخری تھا اور شباہ شریف کو تفیق نہیں ہوئی کہ میرے بنے ہوئے ہاسپیٹرل اور وہ خاص طور پر گجران والوں میں ایک کروڑ کی عبادی کے صوبے ایڈوین کو اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا صرف اپنی انہا کی خاطر کوئی مریضوں کا کیا گزور ہے اور یہاں جو سب سے اچھا کام ہوئے ڈار صاحب نے جو انہوں نے کام کی ہے سب سے اچھا کہ لوگ انڈیا جاتے تھے اپنے بچوں کو لے کے ٹرانسپلانٹ کے لئے لیبر ٹرانسپلانٹ کے لئے اور یہاں انہوں نے ساڑھے تین سو سے زائد تین سو تین ٹین سو تین لیبر ٹرانسپلانٹ لیبر ٹرانسپلانٹ کی ہیں اور کڈنی جو ہیں تین سو پچتر تین سو پچھتر ٹرانسپولانٹ کی اور بون میرو گرپریشن شروع ہو گیا جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کسی نے انڈیا میں کیا وہ انگلینڈ میں جا گیا اور امریکہ میں جا کے لوگ جاتے تھے وہ بھی سب کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور یہ اتنا اچھا کام ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو اور ان کی حکومت کو جاتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی بھی چیز چاہیے تو فورا ان کے لیے ہم فانڈز بھی پیش کرتے ہیں اور ہیلتھ سیکٹر جو ہے یہ میشہ میری پراروٹی رہی ہے دوزار دو میں بھی جب میں چیز منسٹر بنا اس وقت ہی ہیلتھ سیکٹر کو ہم نے آرگنائز کیا اور وان وان ٹو ٹو جیسے ادارے بنائے اور اب بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہمیں دوارہ بیس سال بعد اللہ تعالیٰ لے کے آئے اب ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ سارے ادارے جو جو بنے ہوئے وہاں ہو اور اسی لئے اب وزیر آباد کارڈیالوجی کو بھی ہم تین سو بیٹھ کا کر رہے ہیں اور پھر میہ والی ہاؤسپیٹل شروع کرنے والے ہیں اور اسی طرح جو ہے گجرہ والا ہاؤسپیٹل شروع کر رہے ہیں وہ بھی بہت بڑا ہاؤسپیٹل ہے اور اسی طرح لہور میں لہور میں ایمیجنسی سرورسیز ہے سر وہ سکس انڈرڈ فیفٹی بیڈڈ مادر ان چائلڈ مادر ان چائلڈ اور اسی طرح بے شمار ہاؤسپیٹلز ہیں جیسے ڈی جی خواہ میں کارڈیالوجی کا بزدار انسیچوٹ ہے جس سارے اب اسے بیلڈنگیں بن گئے اب ہم اس کو شروع کر رہے ہیں اور ہماری کوششی ہے کہ اگر تین چار ماہ میں ان کو ہم مکمل کریں اور اس تمام بیلڈنگز کا کریڈٹ میں دے رہا ہوں ہمارے سیکٹری صاحب ہیں شیر دل صاحب جنہوں نے انتھک محنت کی ہے اور دل سے کام ہوتا ہے اور ٹیم بڑی اچھی انہوں نے بنائی ہے اوپر لیڈر اچھا ہو تو ٹیم خود بخود اچھی بن جاتی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہیلس سیکٹر جو ہے جو بالکل بیٹھ گیا تھا شباہ شریف کے دور پر پندرہ سال اس نے ہر سیکٹر پر بات کیا یہ بالکل بیٹھ گیا تھا اور یہاں پتہ نہیں کس کو لے آئے امریکہ سے پتہ نہیں وہ کبھی فارسی بولتا تھا کبھی اس کو سمجھ نہیں آتی تھی بیڑا غرق کر دیا اس نے اس ادارے گا اب الحمدللہ یہ سارا آباد ہونا شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسا ادارہ جو ایشیا میں بہترین ادارہ انشاءاللہ آپ کو دیں گے اور ہماری طرف سے میں ان کو یقین دلاتا ہوں آپ کی طرف سے ان کو فارس کی ہم کمی نہیں آنے جائیں گے چاہے جو مرضی ہم کریں اب آپ نے سوال سوال کرنا ہے سر بون میرو سپانس پر سب سے بڑا سنٹر بون میرو کا سب سے بڑا یہ ٹرانس بلانٹ ہے سر بیڑا سوال آرہے ہیں اس کے عبادے سے تھوڑا سا بتائیے ہاں جی سوال آرہے ہیں تسی یہ تھے نہیں آجاتے ہیں نیڑے کسی چھوڑے نیڑے آجو لیکن سامنے نو ہے جو بڑے کیمرے لگے کوئی گال نہیں کوئی گال نہیں ہر اپنا سوال تھا کہ پیٹی اے کے رینماؤں کی جو گرفتار ہوگی ہے ہر سامنے دعائی بھی مل جائی ہے دعائی مل جائی ہے یار علی دے آئی ہے میں لپنے ہی راکھ گئنے آدھوئے ہیں اچھا جی سوال کیا تھا کہ تحریک احساب کے جو رینماؤں گرفتار ہو رہی ہیں تو پنجاز کی حکمت ملی کیا ہے کیونکہ لانگ مال کوئی آپ نے جو اعلان کرنا ہے وہ بس کے لنوی شاید قریب آنے ہیں یار میری بات سنیں یہ کبھی پیٹی اے گرفتاریوں سے ڈری ہیں یا خان سب ڈرے ہیں تو اگر کوئی ہوتا ہے تو پھر دو چار دن بعد زمانت ہو جاتی بابس آجاتا ہے اور جو اسلام آباد میں رہے گا اس کو اتنا تو رسک لینا پڑے گا پتی سارا لاہور ہے رانہ سنالان وہاں کھوڑا ہوئے تھے اچھا سر انگران خان لونگ مارچ کے اعلان کر رہے ہیں کہ کام لیگ ان کے ساتھ لونگ مارچ میں شرکت کرے گی کیوں نہیں کرے گی بھائی ایسا پوچھکی کرنی سر سپیر نے اچھا پیسٹا دیا ہے کہ پارلی میں جو ہے پارٹی کا جو صدر ہے وہ کچھ نہیں ہوتا اور پارلی مانی پارٹی پیسٹا کری اس کو ووڈ جائے گا ہے تو پنجاب میں تو حکومت کی تبدیلی کی باتیں چلی دیں کیا اس پیسٹے کے بات ستم ہو جائے گی یار دیکھیں یہاں وہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا اگر وہ کہتے ہیں تو وہ وہ اپنا رانجہ راضی کرتے ہیں تو اسی طرح خوش ہو لیں جب مدان لگے گا نا تو ایک سو شیاسی انہوں نے پورے کرنے ہیں ایک سو شیاسی انہوں نے پورے کرنے ہیں انشاءاللہ کریں نا پھر پہلے وہ شو کریں نا ایک سو شیاسی اور اور دیکھنا جب شو کریں گے نا ان کے آدھے رہ جانے ہیں کیا وجہ ہے کہ جب بھی یہاں پر پنجاب اسٹیبلیٹی آتی ہے تو ہم وہے پنجاب اسلام آباس انہم سے آنا شروع ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے پرویز علیہ صاحب کو داگر کیا جائے گا ان کو عقوبت سے علیتہ کیا جائے تو پھر اگری چیز ہونی چاہیے کیا آپ اسلام آباس اور انہم کو زیادہ کھٹکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے بھئی شوق آپ کو بھول کو نہیں ہوتا شوق تھا مجھے رانجہ راضی کرنے دے اور مجھے یہ بتائیں کہ کتنا انہوں نے اپنا ڈراما لگایا ہوتا شریفوں نفاظ اور شباہ شریف جی یہ ڈلیور کرتا ہے اور یہ جب آ گیا نا سارا پی ڈی ایم اے جو ہے وہ کہتا تھا بس آتے ہی اس نے ساری چابییں اس کے پاس ہیں اس نے چلانے اور موٹر سٹارٹ کر دینی ہے یہ ایکسپوز ہو گیا بلکل چھر صاحب یہ بتائیں گے چھر صاحب مفاہمت کا کوئی راستہ ابھی بچا ہے یا تمام مفاہمت کے جو سفے ہیں وہ آپ نے پھاڑ دیئے ہیں نہیں ایک ہے نہیں ایک ہے یہ شریف اسلیفہ دے گا گھر چلے جائیں محمد محمد چھر صاحب یہ بتائیں گے کوئی بات پیار کرانگے نا چھر صاحب یہ بتائیں گے ابھی نواز شریف صاحب سننے میں آ رہا ہے کہ نون لیگ جا رہی ہے کہ نواز شریف وہ واپس آئیں تاکہ نون لیگ دوبارہ بہار ہو کیونکہ ان کی جو شدت ہے وہ ختم ہوتے جا رہی ہے ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو سیچویشن بنی پڑی ہے نون لیگ کی طرف سے ضامات کے بچھاڑ بھی ہے اس کنڈیشن کو آپ کیا کہیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو کیا مسئلی دینا چاہیں گے کیا میری باسوں دو نا آپ نواز شریف کو جانتے ہیں میں بائیس سال ہم کٹھے تھے نواز شریف جو ہے نا اس نے ادھر وہ اوپر ریڈار لگایا ہوا ہے اور وہ نیچے دیکھتا ہے کہ اب وہاں کوئی جہاں اس نے پاؤں رکھ رہا ہے نا زمین خوشک ہے وہ کہتا ہے جب وہ کرتا ہے نا تو اس کو خوشبو نہیں آتی خوشکی شرپ کے بائیس کی حالتی ہے شاہر ہی ہیں شاہر ہی ہیں شرپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ریسٹیو اور ہیلتھ وردیگر ترقیاتی منصوبوں پر آپ کام کر رہے ہیں دوسری طرف لانگ مارچ کی کال دی جا رہی ہے تو آپ نہیں سمجھیں کہ وہ واقعی شنیور ہے اس کو حکمل ہونا چاہیئے تاکہ لوگوں کے ترقیاتی گھر وہ کال دیکھتا ہے نا میری باسوں نے کال جو ہے نا وہ بڑا چھا ہے اگر ایک کال سے یہ سارا ٹبر بھی ساہم جاتا ہے اور اس کی پارٹی بھی ساہم جاتا ہے پی ڈی ایم ساہم جاتا ہے تو طور پر فرق بھی ہے سر میں انچہ سکر یہ طریقہ کے ساتھ میں جب ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو فری ادریات دی جاتی تھی چھ ماہ سے ادریات رہی میں رہی اور یہ ادریات جو ہیں وہ کافی بہنگی بھی ہیں یعنی کچھ تو جو فیرنل گورنمنٹ نے کرنی تھی عطبیات باقی بی بی بتاتے ہیں میں آپ کو صرف بتا دیتی ہوں کہ آج آپ نے جس طرح ایک منٹ میں بتاتی ہوں بیٹا جن کو دعائیاں نے ملی اور دعائیوں کے وجہ سے بہت پڑے رشان ہے اگر میں جواب دے دوں نا آپ کی جواب دے دوں نا آج صبح سانیہ نشتر صاحبہ کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی جس کے بارے میں آپ نے کورت کورت بھی دیکھی ہوگی اس میٹنگ کے اندر چیف نظر صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ جو صحت تحفظ پروگرام ہیں وہ جتنے پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ہیں فور اگزامپل جب ہمیں کارڈ دیتے ہیں اور اس کارڈ کے اندر دس لاکھ روی خرچ ہو گئے اس کے مزید جتنا خرچہ ہونا ہے وہ صحت تحفظ والے لے لیں گے اور وہ اس کا خرچہ اٹھائیں گے اس کے اندر آج نگوشیشنز جو ہماری ہوئی ہیں اس میں یہ جو آؤڈور میڈیسنز کے بارے میں آپ نے بات کی ہے یہ بھی آج ان کے ساتھ جس کسے آپریشنی ساری چیزیں آج جس کس ہوئی ہیں تو انشاءاللہ میرا خیال ہے آج سے پہلے کسی حکومت نے دس لاکھ کا پیکج کسی کو نہیں دیا اور دس لاکھ کے اوپر بھی چیف ملسل صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم مزید تحفظ دیں گے کہ اگر کوئی غریب آدمی جو ہے وہ اپنا پیر نہیں کر سکتا تو بھی بلن شور دیر پیر اور بات سو رہے نا میری بات سو رہے بیار ہم نے ایک بات سو رہے ہیں تو کیا ہم کے لاجو مواجدہ کی ساری تولیات یا مکمل نہیں کرنا تو بارہ باہر نہ جانا پڑے ویسے ہم موف دے دیں گے ان کو سر ملالو بات یہ ہے کہ دیکھیں میری بات سو رہے ایمرجنسی میں ہم نے ساری دعائیاں بھی فریق کر دی ہیں اور جو ڈاکٹر کام کرتا ہے اس کی تنہا دو گناہ کر دی ہیں اور انشاءاللہ اس میں کمی نہیں آئے گی جو احساس پروگرام ہے نا اس کے ساتھ اس کو نتھی کر دیا ہے اور انشاءاللہ وہ آپ کو جلدی خبر مل جائے گی کہ کوئی کمی نہیں آنے دین گا سر سلاب کی وجہ سے کہتے ہیں بارشوں سے کندوم کی بہت بڑی جو قوانٹیٹی ہے وہ زائع ہو گئی ہے وفاقی حکومتی سوالے سے کندوم میں پورٹ کر رہی ہے یا پنجاب حکومت اپنے طور پر باہر سے کندوم میں پورٹ کرے گی کیونکہ کندوم کا سیزن تو ابھی بہت دور ہے فاقی حکومت نے فلڈ میں ایک پیسہ نہیں دیا فاقی حکومت نے کسی مکان جو ختم ہو گیا ان کا پیسہ نہیں دیا جانور چلے گئے ہیں اور جو ٹیلی تھون کی تھی اپنا بینک آف پنجاب اور سارے ملک ایم ایوی وہاں موجود تھا خان صاحب کی وجہ سے اوبرسیز باکستانیوں نے ڈھائی عرب دی ہے وہ ہمارے کاؤنٹ پر وہ ہم خرچ کر رہے ہیں ایک دیلانی جو کہتا ہے نشباز شریف اس نے خود ایک دمڑی نہیں دی حکومت پنجاب کو ایک پیسہ نہیں دیا فاقی حکومت اتنی دلیر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ رانہ سناواللہ کی گرفتاری کی صورت پہ وہ گورنر راج لگائے ہیں کتنے دلیر ہے وہ فاقی حکومت یار پہلے انہیں آت لینڈ اس کو آنے نہیں ہے نا اس کو آنے تو ابھی تو سانیا مالتون جو جب آئے گا نا اس کے اوپر بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ جر صاحب نونک بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اور نونسلائی جو ہیں وہ عمران خان اور سنکی پیننک کے لیے صورت ساری کا میری بات سنے نا اگر کوئی آپ اگر اس کو بھی اچھا نرم جواب دیں گے تو آپ کا نقصان دیو چلیں جی میرے بات شکریہ جب میں سپیکر تھا تو اس کا مسئلہ سارا میرے پاس آیا تھا تو ہم نے ایکٹ پاس کیا اب دیکھیں اصل سوچ والی بات یہ ہے ایک منٹ آواز نہیں آ رہی چلو آ جائے گی اس کے ذریعے آ جائے گی ہاں وہ کیمرے ہوں جا رہی ہے جا رہی ہے آپ کی کیمرے میں آواز اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بلڈنگ ایک بنا دینا کوئی کام نہیں اصل بات یہ ہے کہ میں نے رزیرہ بات کارڈیالوجی کی بلڈنگ مکمل کر دی میں نے سرجیکل ٹاور چار سو بیٹ کی جو بلڈنگ تھی مکمل کر دی اور بے شمار ہاسپیٹرل اور کارل سکول بنا دیئے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں بلڈنگ کا جب تک اندر سٹاپ اور اس کو چالو نہیں آپ کر دے ہم ان کے بنائے ہوئے اداروں کو سب کو چالو کر دیا ہے یہ آخری تھا اور شباہ شریف کو تفیق نہیں ہوئی کہ میرے بنے ہوئے ہاسپیٹرل اور وہ خاص طور پر گجران والوں میں ایک کروڑ کی عبادی کے صوبے ایڈوین کو اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا صرف اپنی انہا کی خاطر کوئی مریضوں کا کیا گزور ہے اور یہاں جو سب سے اچھا کام ہوئے دار صاحب نے جو انہوں نے کام کی ہے سب سے اچھا کہ لوگ انڈیا جاتے تھے اپنے بچوں کو لے کے ٹرانسپلانٹ کے لیے لیبر ٹرانسپلانٹ کے لیے اور یہاں انہوں نے ساڑھے تین سو سے زائد تین سو تین لیبر ٹرانسپلانٹ کی ہیں اور کڈنی جو ہیں تین سو پچھتر تین سو پچھتر ٹرانسپلانٹ کی اور بون میرو گرپریشن چلو ہو گیا جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کسی نے انڈیا میں کیا وہ انگلینڈ میں جا گیا اور امریکہ میں جا گیا لوگ جاتے تھے وہ بھی سب کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور یہ اتنا اچھا کام ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو اور ان کی حکومت کو جاتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی بھی چیز چاہیے تو فوراں ان کے لیے ہم فانڈز بھی پیش کرتے ہیں اور ہیلتھ سیکٹر یہ میشہ میری پراروٹی رہی ہے دوزار دو میں بھی جب میں چیز منسٹر بنا اس وقت ہی ہیلتھ سیکٹر کو ہم نے آرگنائز کیا اور وان وان ٹو ٹو جیسے ادارے بنائے اور اب بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہمیں دوارہ بیس سال بعد اللہ تعالیٰ لے کے آئے اب ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ سارے ادارے جو جو بنے ہوئے وہاں ہو اور اسی لیے اب وزیر آباد کارڈیالوجی کو بھی ہم تین سو بیٹھ کا کر رہے ہیں اور پھر میاں والی ہاؤسپیٹل شروع کرنے والے ہیں اور اسی طرح جو ہے گجرہ والا ہاؤسپیٹل شروع کر رہے ہیں وہ بھی بہت بڑا ہاؤسپیٹل ہے اور اسی طرح لہور میں ایمیجنسی سروسیز ہے سر وہ سکس انڈرڈ فیفٹی بیڈڈ مدر ان چائلڈ مدر ان چائلڈ اور اسی طرح بے شمار ہاؤسپیٹلز ہیں جیسے ڈی جی خواہ میں کارڈیالوجی کا بزدار انسیچوٹ ہے جس سارے اب اسے بیلڈنگیں بنو گئے اب ہم اس کو شروع کر رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر تین چار ماہ میں ان کو ہم مکمل کریں اور اس تمام بیلڈنگز کا کریڈٹ میں دے رہا ہوں ہمارے سیکٹری صاحب ہیں شیر دل صاحب جنہوں نے انتھک میند کی ہے اور دل سے کام ہوتا ہے اور ٹیم بڑی اچھی انہوں نے بنائی ہے اوپر لیڈر اچھا ہو تو ٹیم خود بخود اچھی بن جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہیلس سیکٹر جو ہے جو بالکل بیٹھ گیا تھا شباہ شریف کے دور میں پندرہ سال اس نے ہر سیکٹر پر بات کیا یہ بالکل بیٹھ گیا تھا اور یہاں پتہ نہیں کس کو لے آئے امریکہ سے پتہ نہیں وہ کبھی فارسی بولتا تھا کبھی اس کو سمجھ نہیں آتی تھی بیڑا غرق کر دیا اس نے اس ادارے کا اب الحمدللہ یہ سارا آباد ہونا شروع ہوگی اور آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسا ادارہ جو ایشیا میں بہترین ادارہ انشاءاللہ تعالی آپ کو دیں گے اور ہماری طرف سے میں ان کو یقین دلاتا ہوں گورنمنٹ کا پنیاب کی طرف سے ان کو فارس کی ہم کمی نہیں آنے جائیں گے چاہے جو مرضی ہم کریں اب آپ نے سوال سوال کرنا ہے سر بون مہرو کا سب سے بڑا یہ ٹرانس پلانٹ ہے سوال آرہے تسی یہ تھے نہیں آجاتے نیڑے کسی چھوڑے نیڑے آجوا لیکن سامنے نو ہے جو بڑے کیمرے لکھے کوئی گال نہیں کوئی گال نہیں ہر اپنا سوال تھا اچھا جی سوال کیا تھا کہ سحریک احساب کے جو رہنگمہ گرفتار ہو رہی ہیں تو پنجاز کی حکمت عملی کیا ہے کیونکہ لوگ مارکوی آپ نے جو اعلان کرنا ہے وہ اس کے دن بھی شائد قریب آ رہے ہیں یار میری بات سنیں یہ کبھی پی ٹی اے گرفتاریوں سے ڈری ہیں یا خان سب درے ہیں تو اگر کوئی ہوتا ہے تو پھر دو چار دن بعد زمانت ہو جاتی واپس آ جاتا ہے اور جو اسلام آباد میں رہے گا اس کو اتنا دوریسک لینا پڑے گا باتی سارا لہور ہے رانس نالان وہاں کھوڑا ہوئے تھے لانگ مارچ کے علام کر رہے ہیں کہ کام لیگ ان کے ساتھ لونگ مارچ میں شرکت کرے گی کیوں نہیں کرے گی بھائی سب پوچھکی کرنی سب ایک اچھا پیستہ دیا ہے کہ پارٹی کا جو صدر ہے وہ بچھنی ہوتا اور پارٹی پیستہ کری اس کو بوٹ کیا گا رہا ہے تو پر جہاں پہ تو حکومت کی تبدیلی کی باتیں چلنے دیں کیا اس وقت میں کے بعد ستم ہو جائے گی یار دیکھیں یہاں وہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا اگر وہ کہتے ہیں تو وہ وہ اپنا رنجہ راضی کرتے ہیں تو اسی طرح خوش ہو لینے دیں جب مدان لگے گا نا تو ایک سو شیاسی انہوں نے پورے کرنے ہیں ایک سو شیاسی انہوں نے پورے کرنے ہیں انشاءاللہ کریں نا پھر پہلے وہ شو کریں نا ایک سو شیاسی اور اور دیکھنا جب شو کریں گے نا ان کے آدھے رہ جانے ہیں جب بھی یہاں پر پنجاب اسکی بلیٹی آتی ہے تو اخوائے پنجاب اسلام آباد سے اندر سے آنا شروع ہوتی ہیں کہ سب سے پیدے پرویز علیہ صاحب کو تاغر کیا جائے گا ان کو عقوبت سے علیتہ کیا جائے تو پھر اگری چیز ہونی چاہیے کہ آپ اسلام آباد اور اندر کو زیادہ کھٹکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے پھر شوکت آپ کو ملک کو نہیں ہوتا شوکتا مجھے یہ بتائیں کہ کتنا انہوں نے اپنا ڈراما لگایا ہوتا شریفوں نخاط اور شباز شریف جی یہ ڈیلیور کرتا ہے اور یہ جب آ گیا نا سارا پی ڈی ای میں جو ہے وہ کہتا تھا بس آتے ہی اس نے ساری چابییں اس کے پاس ہیں اس نے چلانے اور موٹر سٹارٹ کر دینی ہے یہ ایکسپوز ہو گیا بالکل شر صاحب یہ بتائیں گے شر صاحب مفاہمت کا کوئی راستہ ابھی بچا ہے یا تمام مفاہمت کے جو صفحے ہیں وہ آپ نے پھاڑ لیے ہیں ایک ہے یہ شریف سٹیفہ دے گا گھر چلے محمد محمد کوئی بات پیار کرانگے شر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی نواز شریف صاحب جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ نون لگ چار ہی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ واپس آئیں تاکہ نون لگ دوبارہ بہار ہو کیونکہ ان کی جو شدت ہے وہ ختم ہوتے جاری ہے ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو سٹیویشن بنی پڑی ہے نون لگ کی طرف سے زامات کے بچھاڑ بھی ہے اس کنڈیشن پر آپ کیا گئے کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو کیا مسئل دینا چاہیں گے میری بات سنو نا آپ نواز شریف کو جانتے ہیں میں بائی سال بائی سال ہم کٹھے تھے نواز شریف جو ہے نا اس نے ادھر وہ اوپر ریڈار لگایا ہویا ہے اور وہ نیچے دیکھتا ہے کہ اب جب وہاں کوئی جہاں اس نے پاؤں رکھ رہا ہے نا زمین خوشک ہے وہ کہتا ہے جب وہ کرتا ہے نا تو اس کو خوشبو نہیں آتی خوشکی جب کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ریسٹیو اور ہینف اور دیگر ترقیاتی منصوبوں پر آپ کام کر رہے ہیں دوسری طرف لانگ مارچ کی کال نہیں جا رہی ہے آپ نہیں سمجھے کہ جو باقی سنیور ہے اس کو مکمل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے ترقیاتی وہ کال دیکھتا ہے نا میری بات سنے کال جو ہے نا وہ بڑا چھا ہے اگر ایک کال سے یہ سارا ٹبر بھی ساہم جاتا ہے اور اس کی پارٹی بھی ساہم جاتا ہے پی ڈی ایم ساہم جاتا ہے تو تو ان کو فرق دائیتا ہے جو سر یہ ترینہ کے ساتھ آئیے میں جب ٹرانسپرارٹ ہوتے ہیں پچھلوں کے ٹرانسپرارٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو فری عدریات دی جاتی تھی چھ ماہ سے عدریات رہی میں رہی اور یہ عدریات جو ہیں وہ کافی مہنگی بھی ہیں یعنی کہ کچھ تو جو فیرنل گورنمنٹ نے کرنی تھی عدویات باقی بی بی بتاتے ہیں میں آپ کو سر بتا دیتی ہوں ایک منٹ میں بتاتی ہوں بیٹا اگر میں جواب دے دوں نا آج صبح سانیہ نشتر صاحبہ کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی جس کے بارے میں آپ نے کورت بھی دیکھی ہوگی اس میٹنگ کے اندر چیف نصر صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ جو صحت تحفظ پروگرام ہیں وہ جتنے پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ہیں فور اگزامپل جب ہمیں کارڈ دیتے ہیں اور اس کارڈ کے اندر دس لاکھ روپے خرچ ہو گئے تو اس کے مزید جتنا خرچہ ہونا ہے وہ صحت تحفظ والے لے لیں گے اور وہ اس کا خرچہ اٹھائیں گے اس کے اندر آج نگوشیشنز جو ہماری ہوئی ہیں اس میں یہ جو آوڈور میڈیسنز کے بارے میں آپ نے بات کی ہے یہ بھی آج ان کے ساتھ ڈسکس ہے آپریشنی ساری چیزیں آج ڈسکس ہوئی ہیں تو انشاءاللہ میرا خالہ آج سے پہلے کسی حکومت نے دس لاکھ کا پیکج کسی کو نہیں دیا اور دس لاکھ کے اوپر بھی چیف ملسطر صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم مزید تحفظ دیں گے کہ اگر کوئی غریب آدمی جو ہے وہ اپنا پیر نہیں کر سکتا تو بھی بھی انشور دیر پیر میڈم دوائییں شل سے ملیں گے اور بات سو رہے نا میری بات سو رہے بیار ہم نے ایک بات نواز سیر صاحب واپس آ رہے ہیں تو کیا ان کے لاج و موازدہ کی ساری سولیات یا مکمل نہیں کہ انہیں تبارہ باہر نہ جانا پڑے ویسے ہم موف دے دیں گے ان کو سر کارٹ دے دیں گے ملالو بات یہ ہے کہ لیکھیں میری بات سو رہے ایمرجنسی میں ایمرجنسی میں ہم نے ساری دوائیاں بھی فری کر دی ہیں اس کے ساتھ اس کو نتھی کر دیا ہے اور انشاءاللہ وہ آپ کو جلدی خبر مل جائے گی کہ کوئی کمی نہیں آنے دین گے سر سلاب کی وجہ سے کہتے ہیں بارشوں سے کندوم کی بہت بڑی جو قوانٹیٹی ہے وہ ضائع ہو گئی ہے وفاقی حکومت اس حوالے سے کو مدد کر رہی ہے یا پنجاب حکومت اپنے طور پر باہر سے کندوم میں فور کر رہی ہے کیونکہ کندوم کا سیزن تو ابھی بہت دور ہے فاقی حکومت نے فلڈ میں ایک پیسہ نہیں دیا فاقی حکومت نے کسی مکان جو ختم ہو گیا ان کا پیسہ نہیں دیا جانور چلے گئے اور جو ٹیلی تھون کی تھی اپنا بینک آف پنجاب اور سارے مل کے میں بھی وہاں موجود تھا خان صاحب کی وجہ سے اوورسیز باکستانیوں نے ڈھائی عرب دیا وہ ہمارے کاؤنٹ پر وہ ہم خرچ کر رہے ہیں ایک دھیلانی جو کہتا ہے نشباز شریف اس نے خود ایک دمڑی نہیں دی حکومت پنجاب کو ایک پیسہ نہیں دیا فاقی حکومت اتنی دلیر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ رانہ سناللہ کی گرفتاری کی صورت میں وہ گورنر راج لگائے ہیں اتنی دلیر ہے وہ فاقی حکومت یار پہلے انہیں آت لینڈ اس کو آنے نہیں اس کو آنے تو ابھی تو سانیا مارٹون جو جب آئے گا اس کے اوپر بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اور ملوس لائی جو ہیں وہ عمران خان اور پینکی پینک کے لیے صورت کاری کا کام کر رہے ہیں وہ کون سے کام ہے جن کے لیے آپ صورت کاری کر رہے ہیں میری ایک بات سنے نا اگر کوئی بد کلامی کرتا ہے تو آپ اگر اس کو بھی اچھا نرب جواب دیں گے تو آپ کا نقصان دیو چلیں جی شکریہ شروع شروع میں جب میں سپیکر تھا تو اس کا مسئلہ سارا میرے پاس آیا تھا تو ہم نے ایکٹ پاس کیا اب دیکھیں اصل سوچ والی بات یہ ہے ایک منٹ آواز نہیں آ رہی چلو آ جائے گی اس کے ذریعے آ جائے گی ہاں وہ کیمرے ہوں جا رہی ہے جا رہی ہے آپ کی کیمرے میں آواز اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بیلڈنگ ایک بنا دینا کوئی کام نہیں اصل بات یہ ہے کہ میں نے زیرہ باد کارڈیالوجی کی بیلڈنگ مکمل کر دی میں نے سرجیکل ٹاور چار سو بیٹ کی جو بیلڈنگ تھی مکمل کر دی اور بے شمار ہاسپیٹرل اور کالی سکول بنا دیئے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں بیلڈنگ کا جب تک اندر سٹاپ اور اس کو چالون ہی آپ کرتے ہم ان کے بنائے ہوئے اداروں کو سب کو چالو کر دیا ہے یہ آخری تھا اور شباہ شریف کو تفیق نہیں ہوئی کہ میرے بنے ہوئے ہاسپیٹرل اور وہ خاص طور پر گجران والوں میں ایک کروڑ کی عبادی کے صوبے ایڈوین کو اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا صرف اپنی انہا کی خاطر کوئی مریضوں کا کیا گزور ہے اور یہاں جو سب سے اچھا کام ہوئے ڈار صاحب نے جو انہوں نے کام کی ہے سب سے اچھا کہ لوگ انڈیا جاتے تھے اپنے بچوں کو لے کے ٹرانسپلانٹ کے لیے لیبر ٹرانسپلانٹ کے لیے اور یہاں انہوں نے ساڑھے تین سو سے زائد تین سو تین لیبر ٹرانسپلانٹ کیے اور کڈنی جو ہیں تین سو پچھتر تین سو پچھتر ٹرانسپلانٹ کی اور بون میرو گرپریشن چرو ہو گیا جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کسی نے انڈیا میں کیا وہ انگلینڈ میں جا گیا اور امریکہ میں جا گیا لوگ جاتے تھے وہ بھی سب کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور یہ اتنا اچھا کام ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو اور ان کی حکومت کو جاتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی بھی چیز چاہیے تو فورا ان کے لیے ہم فانڈز بھی پیش کرتے ہیں اور ہیلتھ سیکٹر جو ہے یہ میشہ میری پراروٹی رہی ہے دوزار دو میں بھی جب میں چیف منسٹر بنا اس وقت ہی ہیلتھ سیکٹر کو ہم نے آرگنائز کیا اور وان وان ٹو ٹو جیسے ادارے بنائے اور اب بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہمیں دوارہ بھی سال بعد اللہ تعالیٰ لے کے آئے اب ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ سارے ادارے جو جو بنے ہوئے وہاں ہو اور اسی لیے اب وزیر آباد کارڈیالوجی کو بھی ہم تین سو بیٹ کا کر رہے ہیں اور پھر میہ والی ہاؤسپیٹل شروع کرنے والے ہیں اور اسی طرح جو ہے گجرہ والا ہاؤسپیٹل شروع کر رہے ہیں وہ بھی بہت بڑا ہاؤسپیٹل ہے اور اسی طرح لہور میں لہور میں ایمیجنسی سروسیز ہے سر وہ سکس انڈرڈ فیفٹی بیڈڈ مادر ان چائلڈ اور اسی طرح بے شمار ہاؤسپیٹلز ہیں جیسے ڈی جی خواہ میں کارڈیالوجی کا بزدار انسیچوٹ ہے جس سارے اب صرف بیلڈنگیں بنویں گے اب ہم اس کو شروع کر رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر تین چار ماہ میں ان کو ہم مکمل کریں اور اس تمام بیلڈنگز کا کریڈٹ میں دے رہا ہوں ہمارے سیکٹری صاحب ہیں شیر دل صاحب جنہوں نے انتھک محنت کی ہے اور دل سے کام ہوتا ہے اور ٹیم بڑی اچھی انہوں نے بنائی ہے اوپر لیڈر اچھا ہو تو ٹیم خود بہت اچھی بن جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہیلس سیکٹر جو ہے جو بالکل بیٹھ گیا تھا شباہ شریف کے دور میں پندرہ سال اس نے ہر سیکٹر برباد کیا یہ بالکل بیٹھ گیا تھا اور یہاں پتہ نہیں کس کو لے آئے بیڑا غرق کر دیا اس نے اس ادارے گا اب الحمدللہ یہ سارا آباد ہونا شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسا ادارہ جو ایشیا میں بہترین ادارہ ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو دیں گے اور ہماری طرف سے میں ان کو یقین دلاتا ہوں آپ کی طرف سے ان کو فانس کی ہم کمی نہیں آنے جائیں گے چاہے جو مرضی ہم کریں اب آپ نے سوال سوال کرنا ہے سر بون میرو پانسپلنٹ اچھا سنٹر فون میرو کا سب سے بڑا یہ ٹرانسپلنٹ ہے ہمارے سوال ہے سوال آرے کیا سوال ہے کیا سوال ہے صاحب نیڑے آجاؤں لیکن سامنے نا اس کو لگے کیمرے لکھئے کوئی گال نہیں کوئی گال نہیں میرے بات سنیں یہ کبھی پی ٹی اے گرفتاریوں سے ڈری ہیں یا خان سب ڈرے ہیں تو اگر کوئی ہوتا ہے تو پھر دو چار دن بعد زمانت ہو جاتی واپس آ جاتا ہے اور جو اسلام آباد میں رہے گا اس کو اتنا تو رسک لینا پڑے گا پاکی سارا الہور ہے رانہ سنالان وہاں کھوڑا ہوئے تھے کر رہے ہیں کہ کام لیگ ان کے ساتھ لانگ مارٹ میں شرکت کرے گی چیف نہیں کیسے کیوں نہیں کرے گی بھائی ہم سب پوچھ کی کرنی ہے سب ایک اچھا فیسٹہ دیا ہے کہ فارنگانی پارٹی کا جو سکر ہے وہ بچھ نہیں ہوتا اور فارنگانی پارٹی فیسٹہ کری اس کو ہوت گیا گیا ہے تو پس جہاں پر تو حکومت کی تبدیلی کی باتیں چلی دیں گیا اس فیسٹے کے بات ہتم ہوتے ہیں دیکھیں یہاں وہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا اگر وہ کہتے ہیں تو وہ اپنا رنجہ رازی کرتے ہیں تو اسی طرح خوش ہو لینے دیں جب مدان لگے گا نا تو ایک سو شیاسی انہوں نے پورے کرنے ہیں ایک سو شیاسی انہوں نے پورے کرنے ہیں انشاءاللہ کریں نا پھر پہلے وہ شو کریں نا ایک سو شیاسی اور اور دیکھنا جب شو کریں گے نا ان کے آدھے رہ جانے ہیں کہ جب بھی یہاں پر پنجاب اسکیبیلٹی آتی ہے تو ہموائے پنجاب اسلام آباد سے انہوں سے آنا شروع ہوتی ہیں کہ سب سے پیدا پرویز علیہ صاحب کو داغر کیا جائے گا ان کو حکومت سے علیتہ کیا جائے تو پھر اگری چیز ہونی چاہیے کہ آپ اسلام آباد اور انہوں کو زیادہ خردک نہیں اس کی وجہ کیا ہے پھر شوک کا بھول کو نہیں ہدا شوک تھا مجھے رہنج ہے رازی قاضی نے انہوں نے کرن دے اور مجھے یہ بتائیں کہ کتنا انہوں نے اپنا ڈراما لگایا ہوتا شریفوں نے خاص اور شباہ شریف جی یہ ڈیلیور کرتا ہے اور یہ جب آ گیا نا سارا پی ڈی ایم اے جو ہے وہ کہتا تھا بس آتے ہی اس نے ساری چابییں اس کے پاس ہیں اس نے چلانے اور موٹر سٹارٹ کر دینی ہے یہ ایکسپوز ہو گیا بلکل مفامت کا کوئی راستہ ابھی بچا ہے یا تمام مفامت کے جو صفحے ہیں وہ آپ نے پھاڑ دیئے ہیں ایک ہے یہ شریف استیفہ دے گا گھر چلے جائے محمد محمد چر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی نواز شریف صاحب سننے میں آ رہا ہے کہ نون لیگ جا رہی ہے کہ نواز شریف واپس آئیں تاکہ نون لیگ دوبارہ بہار ہو کیونکہ ان کی جو شدت ہے وہ ختم ہوتے جاری ہے ساتھ ہی ساتھ اس وقت یہ سیچویشن بنی پڑی ہے نون لیگ کی طرف سے الزامات کے بچھاڑ بھی ہے اس کنڈیشن کو آپ کیا کہ نواز شریف واپس آئیں گے اس پر کیا مسئلی دینا چاہیں گے میری بات سنونا آپ نواز شریف کو جانتے ہیں میں بائیس سال بائیس سال ہم کٹھے تھے نواز شریف جو ہے نا اس نے ادھر وہ اوپر ریڈار لگایا ہوا ہے اور وہ نیچے دیکھتا ہے کہ اب وہاں کوئی جہاں اس نے پاؤں رکھ رہا ہے نا زمین خشک ہے وہ کہتا ہے جب وہ کرتا ہے نا تو اس کو خوش بہو نہیں آتی پھوش کی گئی جسرک کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ریسکیو اور ہیلتھ اور دیگر ترقیاتی منصوبوں پر آپ کام کر رہے ہیں دوسری طرف لانگ مارچ کی کال نہیں جا رہی ہے آپ نہیں سمجھیں کہ جو باقی سنیور ہے اس کو مکمل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے ترقیاتی اگر وہ کال دیکھا ہے نا میری بات سنے کال جو ہے نا وہ بڑا چھا ہے اگر ایک کال سے یہ سارا ٹبر بھی ساہم جاتا ہے اور اس کی پارٹی بھی ساہم جاتا ہے یہ پی ڈی ایم ساہم جاتا ہے اس کو طور پر فرق بھی ہے جو سر یہ تقیئے گا کہ ٹھیکی علاہی میں جب ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو فری عدریات دی جاتی تھی چھ ماہ سے عدریات رہی میں رہی اور یہ عدریات جو ہیں وہ کافی مہنگی بھی ہیں کچھ تو جو فیرنل گورنمنٹ نے کرنی تھی اتویاد باقی بی بی بتاتے ہیں میں آپ کو سر بتا دیتی ہوں کہ آج آپ نے ایک منٹ میں بتاتی ہوں بیٹا جن کو دعائیاں نے ملی اور دعائیوں کی وجہ سے بہت پر اچھان ہے اگر میں جواب دے دوں نا آپ کی باتیں آج صبح سانیہ نشتر صاحبہ کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی جس کے بارے میں آپ نے کورت بھی دیکھی ہوگی اس میٹنگ کے اندر چیف نظر صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ جو صحت تحفظ پروگرام ہیں وہ جتنے پبلک سیکٹر ہسپٹلز ہیں فور ایکزامپل جب ہمیں کارڈ دیتے ہیں اور اس کارڈ کے اندر دس لاکھ روپے خرچ ہو گئے تو اس کے مزید جتنا خرچہ ہونا ہے وہ صحت تحفظ والے لے لیں گے اور وہ اس کا خرچہ اٹھائیں گے اس کے اندر آج نگوشیشنز جو ہماری ہوئی ہیں اس میں یہ جو آوڈور میڈیسنز کے بارے میں آپ نے بات کی ہے یہ بھی آج ان کے ساتھ دسکسے ہیں آپریشنی ساری چیزیں آج دسکس ہوئی ہیں تو انشاءاللہ میرا خالہ آج سے پہلے کسی حکومت نے دس لاکھ کا پیکج کسی کو نہیں دیا اور دس لاکھ کے اوپر بھی چیف ملسر صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم مزید تحفظ دیں گے کہ اگر کوئی غریب آدمی جو ہے وہ اپنا پیر نہیں کر سکتا تو بھی بلن شور دے پیر میڈیم دوائییں شم سے ملیں گے اور بات سوڑے نا میری بات سوڑے جیار ہم نے یہ چیز دائیں گے یہ ایک بات سوڑے صاحب واپس آ رہے ہیں تو کیا ہم کے لاجو موالدہ کی ساری طولیات یا مکمل نہیں کہنے تو بارہ باہر نہ جانا پڑے ویسے ہم موف دے دیں گے ان کو سر کارٹ دے دیں گے ملالو بات یہ ہے کہ دیکھیں میری بات سوڑے ایمرجنسی میں ہم نے ساری دعایاں بھی فری کر دی ہے اور جو ڈاکٹر کام کرتا ہے اس کی تنہا دو گناہ کر دی ہے اور انشاءاللہ اس میں کمی نہیں آئے گی جو احساس پروگرام ہے نا اس کے ساتھ اس کو نتھی کر دیا ہے اور انشاءاللہ وہ آپ کو جلدی خبر مل جائے گی کہ کوئی کمی نہیں آنے دین میں ہو سر سلاب کی وجہ سے کہتے ہیں بارشوں سے گندوں کی بہت بڑی جو قوانٹیٹی ہے وہ زائع ہو گئی ہے وفاقی حکومت اس حوالے سے کمت کر رہی ہے یا پنجاب حکومت اپنے طور پر باہر سے گندوں میں پورٹ کرے گی گندوں کا سیزن تو ابھی بہت دور ہے وفاقی حکومت نے فلڈ میں ایک پیسہ نہیں دیا وفاقی حکومت نے کسی مکان جو ختم ہو گیا ان کا پیسہ نہیں دیا جانور چلے گئے اور جو ٹیلی تھون کی تھی اپنا بینک آف پنجاب اور سارے ملکیں مہوی وہاں موجود تھا خان صاحب کی وجہ سے اوورسیز پاکستانیوں نے ڈھائی عرب دیا ہے وہ ہمارے کاؤن پر وہ ہم خرچ کر رہے ہیں ایک دھیلانی جو کہتا ہے نا شباہ شریف اس نے خود ایک دمڑی نہیں دی حکومت پنجاب کو ایک پیسہ نہیں دیا صلی اللہ صاحب وفاقی حکومت اتنی دلیر ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ رانہ سنواللاؤں کی گرفتانی کی صورت پر وہ گورنر راج لگائے کتنے دلیر ہیں وہ فاقی حکومت یار پہ رہے انہیں آت لینڈ اس کو آنے نہیں ہے نا اس کو آنے تو ابھی تو سانیا مارٹون جو جب آئے گا اس کے اوپر بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی انشانلہ نونیت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اور نونسلائی جو ہیں وہ عمران خان اور سنگی پیننک کے لیے صورت ساری کا خام کر رہے ہیں تو کون سے کام ہے جن کے لیے آپ صورت ساری کر رہے ہیں میری بات سنے نا اگر کوئی بد کلامی کرتا ہے تو آپ اگر اس کو بھی اچھا نرب جواب دیں گے تو آپ کا نقصان دیو چلیں جی تو الحمدللہ شروع شروع میں جب میں سپیکر تھا تو اس کا مسئلہ سارا میرے پاس آیا تھا تو ہم نے ایکٹ پاس کیا اب دیکھیں اصل سوچ والی بات یہ ہے ایک منٹ آواز نہیں آ رہی چلو آ جائے گی اس کے ذریعے آ جائے گی ہاں وہ کیمرے ہوں جا رہی ہے جا رہی ہے آپ کی کیمرے میں آواز اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بلڈنگ ایک بنا دینا کوئی کام نہیں اصل بات یہ ہے کہ میں نے رزیرہ باد کارڈیالوجی کی بلڈنگ مکمل کر دی میں نے سرجیکل ٹاور چار سو بیٹ کی جو بلڈنگ تھی مکمل کر دی اور بے شمار ہاسپیٹرل اور کارلی سکول بنا دیئے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں بلڈنگ کا جب تک اندر سٹاپ اور اس کو چالو نہیں آپ کر دے ہم ان کے بنائے ہوئے اداروں کو سب کو چالو کر دیا ہے یہ آخری تھا اور شباہ شریف کو تفیق نہیں ہوئی کہ میرے بنے ہوئے ہاسپیٹرل اور وہ خاص طور پر گجران والوں میں ایک کروڑ کی عبادی کے صوبے ایڈوین کو اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا صرف اپنی انہا کی خاطر کوئی مریضوں کا کیا گزور ہے اور یہاں جو سب سے اچھا کام ہوئے دار صاحب نے جو انہوں نے کام کی ہے سب سے اچھا کہ لوگ انڈیا جاتے تھے اپنے بچوں کو لے کے ٹرانسپلانٹ کے لیے لبر ٹرانسپلانٹ کے لیے اور یہاں انہوں نے ساڑھے تین سو سے زائد تین سو تین تین سو تین لبر ٹرانسپلانٹ کیے اور کڈنی جو ہیں تین سو پچھتر تین سو پچھتر ٹرانسپلانٹ کی اور بون میرو گرپریشن چروع ہو گئے جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کسی نے انڈیا میں کیا وہ انگلینڈ میں جا گے اور امریکہ میں جا گے لوگ جاتے تھے وہ بھی سب کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور یہ اتنا اچھا کام ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو اور ان کی حکومت کو جاتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی بھی چیز چاہیے تو فورا ان کے لیے ہم فنڈز بھی پیش کرتے ہیں اور ہیلتھ سیکٹر جو ہے یہ میشہ میری پراریٹی رہی ہے دوزار دو میں بھی جب میں چیز منسٹر بنا اس وقت ہی ہیلتھ سیکٹر کو ہم نے آرگنائز کیا اور وان وان ٹو ٹو جیسے ادارے بنائے اور اب بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہمیں دوارہ بیس سال بعد اللہ تعالیٰ لے کے آئے اب ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ سارے ادارے جو جو بنے ہوئے وہاں ہو اور اس لیے اب وزیر آباد کارڈیالوجی کو بھی ہم تین سو بیٹھ کا کر رہے ہیں اور پھر میاں والی ہاؤسپیٹل شروع کرنے والے ہیں اور اسی طرح جو ہے گجرہ والا ہاؤسپیٹل شروع کر رہے ہیں وہ بھی بہت بڑا ہاؤسپیٹل ہے اور اسی طرح لہور میں لہور میں ایمیجنسی سروسیز ہے سر وہ سکس انڈرڈ فیفٹی بیڈڈ مدر ان چائلڈ اور اسی طرح بے شمار ہاؤسپیٹلز ہیں جیسے ڈی جی خاہ میں کارڈیالوجی کا بزدار انسیچوٹ ہے جس سارے اب سر بیلڈنگیں بننے گی اب ہم اس کو شروع کر رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر تین چار ماہ میں ان کو ہم مکمل کریں اور اس تمام بیلڈنگز کا کریڈٹ میں دے رہا ہوں ہمارے سیکٹری صاحب ہیں شیر دل صاحب جنہوں نے انتھک میند کی ہے اور دل سے کام ہوتا ہے اور ٹیم بڑی اچھی انہوں نے بنائی ہے اوپر لیڈر اچھا ہو تو ٹیم خود بہت اچھی بن جاتی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہیلس سیکٹر جو ہے جو بالکل بیٹھ گیا تھا شباہ شریف کے دور پندرہ سال اس نے ہر سیکٹر پر بات کیا یہ بالکل بیٹھ گیا تھا اور یہاں پتہ نہیں کس کو لے آئے امریکہ سے پتہ نہیں وہ کبھی کبھی فارسی بولتا تھا کبھی کس کو سمجھ نہیں آتی تھی بیڑا غرق کر دیا اس نے اس ادارے کا اب الحمدللہ یہ سارا آباد ہونا شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسا ادارہ جو ایشیا میں بہترین ادارہ ہے انشاءاللہ آپ کو دیں گے اور ہماری طرف سے میں ان کو یقین دلاتا ہوں گورنمنٹ کا پنجاب کی طرف سے ان کو فارنس کی ہم کمی نہیں آنے جائیں گے چاہے جو مرضی ہم کریں اب آپ نے سوال سوال کرنا ہے سر بون میرو کا سب سے بڑا یہ ٹرانس پلانٹ ہے ٹرانس پلانٹ ہے یا سوال ہے شید نہیں آجاتے نیڑے 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 شید چھوڑے نیڑے آجوا لیکن سامنے کامرے لکھے کوئی غیر دور روکت ہو کوئی گال نہیں کوئی گال نہیں ہر اپنا سوال تھا کہ سہری کے حساب کے جو رینگمہ گرفتار ہو رہی ہیں تو پنجاز کی حکمت ابلی کیا ہے کیونکہ دون مارکوی آپ نے جو اعلان کرنا ہے وہ اس کے دن بھی شائد قریب آ رہے ہیں میری بات سنیں یہ کبھی پی ٹی اے گرفتاریوں سے ڈری ہیں یا خان سب ڈرے ہیں تو اگر کوئی ہوتا ہے تو پھر دو چار دن بعد زمانت ہو جاتی باپس آ جاتا ہے اور جو اسلام آباد میں رہے گا اس کو اتنا تو رسک لینا پڑے گا باتی سارا لہور ہے رانس نالان وہاں کھوڑا ہوئے تھے رانس نالان وہاں کھوڑا ہوئے تھے لونگ مارچ کے اعلان کر رہے ہیں کہ کام لیگ ان کے ساتھ لونگ مارچ میں شرکت کرے گی کیوں نہیں کرے گی بھائی سب پوچھکی کرنی سر سپیر نے اچھا پیسٹہ دیا ہے کہ پارڈی میں جو ہے پارڈی کیا جو صدر ہے وہ بچھنی ہوتا اور پارڈی پیسٹہ کرے گی اس کو بوڑ کیا گا ہے تو پس جہاں پہ تو حکومت کی تبدیلی کی باتیں چلی دیں کیا اس رسکے کے بات ختم ہو جائے ہی نہیں دیکھیں یہاں وہ میرے حق میں تو نہیں ہے نا اگر وہ کہتے ہیں تو وہ وہ اپنا رنجہ رازی کرتے ہیں تو اسی طرح خوش ہو لینے دیں جب مدان لگے گا نا تو ایک سو شیاسی انہوں نے پورے کرنے ہیں ایک سو شیاسی انہوں نے پورے کرنے ہیں انشاءاللہ کریں نا پھر پہلے وہ شو کریں نا ایک سو شیاسی اور اور دیکھنا جب شو کریں گے نا ان کے آدھے رہ جانے ہیں کہ جب بھی یہاں پر پنجاب سٹیبلیٹی آتی ہے تو ہمیں پنجاب اسلام آباد سے اور لندن سے آنا شروع ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے پرویز علیہ صاحب کو تاغر کیا جائے گا ان کو عمود سے علیتہ کیا جائے تو پھر اگری چیز ہونی چاہیے کہ آپ اسلام آباد اور لندن کو زیادہ کھٹکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے پھر شوق آپ کو ملک ہونی ہوتا شوق تھا مجھے یہ بتائیں کہ کتنا انہوں نے اپنا ڈراما لگایا تھا شریف و نخاط اور شباز شریف جی یہ ڈیلیور کرتا ہے اور یہ جب آ گیا نا سارا پی ڈی ای میں جو ہے وہ کہتا تھا بس آتے ہی اس نے ساری چابییں اس کے پاس ہیں اس نے چلانے اور موٹر سٹارٹ کر دینی ہے یہ ایکسپوز ہو گیا بلکل شر صاحب مفاہمت کا کوئی راستہ ابھی بچا ہے یا تمام مفاہمت کے جو سفے ہیں وہ آپ نے پھاڑ دیئے ہیں نہیں ایک ہے یہ شریف و سلیفہ دے کے گھر چلے جائیں محمد محمد شر صاحب یہ بتائیے گا شر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی نواز شریف صاحب سننے میں آ رہا ہے کہ نون لگ چار ہی ہے کہ نواز شریف وہ واپس آئیں تاکہ نون لگ دوبارہ بہار ہو ان کی جو شدت ہے وہ ختم ہوتے جا رہی ہے ساتھ ہی ساتھ اس وقت سیچویشن بنی پڑی ہے مون لگ کی طرف سے زاماد کے بچھاڑ بھی ہے اس کنڈیشن پر آپ کہہ گئے کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو کیا مسئل دینا چاہیں گے کیا ہے میری بات سنو نا آپ نواز شریف کو جانتے ہیں میں بائیس سال ہم کٹھے تھے نواز شریف جو ہے نا اس نے ادھر وہ اوپر ریڈار لگایا ہوا ہے اور وہ نیچے دیکھتا ہے کہ اب وہاں کوئی جہاں اس نے پاؤں رکھ رہا ہے نا زمین خوش کیا وہ کہتا ہے جب وہ کرتا ہے نا تو اس کو خوش بول ہے